نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و حلو الاقدت من لسانی یفقح قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی یسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الحدید مدنی سورت چار رکوات 29 آیات ترتیب کے اعتبار سے 57th نمبر پر آنے والی سورت اور اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر پچیس میں و عنزلنا الحدید اللہ نے لوحے کے اتارنے اور اس کے نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا یہ سورت مدنی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا زمانہ نزول تقریباً چار اور پانچ ہجری کے درمیان قرار پاتا ہے پچھلے سورت کا پیر اور مسنہ بنتیوی نظر آتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ مضامین ہیں یہاں سے سورتوں کا ایک ایسا گروپ جسے مصبحات کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان سورتوں کا آغاز سب بہا تسبیح کرتی ہیں بہت سے چیزوں کی تسبیحات کا تذکرہ سب بہا کے ساتھ یہ سورتوں کا آغاز ساری ہی ساری سورتیں تو لہٰذا ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت ان کو تلاوت فرماتے تھے اور اس سورہ الحدید کے حوالے سے آپ نے ایک آیت کا تذکرہ فرمایا ابھی آتی ہے آیت نمبر تین کہ اس میں ایک آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر تین آپ نے فرمایا اس کی فضیلت میں وہ ایک ہزار آیات سے بہتر ہے اور اپنے عباس کا کول ہے کہ اگر کسی شخص کو شیطان کا وسوسہ اور اکسہت بار بار ستائے تو وہ بھی یہ آیت نمبر تین پڑے تو شیطان کے اکسہتوں اور وسوسوں سے نجات کے لیے آسان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے اور وہی زبردستانہ ہے زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے زندگی بخشتاں موت دیتاں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آیت نمبر تین وہی اول ہے آخر ہے ظاہر بھی ہے مخفی بھی ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے اکیدہ توخید رب کی پہچان ہزار آیتوں سے بہتر شیطان کے وسوسوں رکسہتوں سے بچانے کے لیے پڑی جانے والی آیت وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا عرش پر جلبہ فرما ہوا اس کے علم میں جو کچھ زمین میں جاتا ہے جو اس سے نکلتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو جو کام تم کرتے وہ دیکھ رہا ہے وہی زمین اور آسمان کی بارشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کیلئے اسے کی طرف رجوع کرتے ہیں وہی رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے ایمان لے آؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے تمہیں جس کا خلیفہ بنایا جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے وہ تم سے اہد لے چکا ہے کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو وہ اللہ ہی تو ہیں جو اپنے بندے پر ساپ ساپ آئیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تم پر نخائر شفیق اور بہربان ہے آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین و آسمان کی میراز تو اللہ ہی کے لئے کیا اپنے وارثوں کے لئے چھوڑنا چاہتے ہو اللہ تمام چیزوں کا وارث ہے تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں گے اور جخات کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جخات کیا ظاہر ہے سابقون اولون پہلے ایک معاملے میں آغاز کرنے والے پوینئرز ہمیشہ بعد میں آنے والوں سے آگے درجہ لے جاتے ہیں ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جخات کرنے والوں سے بڑھ کے ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی کیلئے اچھے واتیں فرمائے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے کون ہے جو اللہ کو کرز خسنہ دے آپ دیکھیں گے کہ پھر ایک بہت ہی جامع طور پر وہ سورج جس میں پھر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں بخل کی مضمت کی جائے گی موت کے وقت سے پہلے خرچ پر بار بار ابھارا جائے گا کون ہے جو اللہ کو کرز خسنہ دے اچھا کرز تاکہ اللہ اسے کئی گناہ پڑھا چڑھا کر واپس کرے اور اس کے لئے بہترین عجر ہے کب اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے گویا یہ خرچ کیا بن جائے گا نور بن جائے گا ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دون رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا آج خوش خبری ہے تمہارے لیے جنتیں جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہرے بہر رہی ہوں گی وہ یہیں رہیں گے انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے اس جنت کی قیمت ادا کی تھی اس عمال نامے میں انفاق فی سبیل اللہ ان کے لئے نور کا ذریعہ بنے گا یہی بہت بڑی کامیابی ہے اس روز منافق مرد اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کا ہی اور ہی تلاش کرو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لئے نور پلسرات پر ان کے آگے آگے اور دائیں دائیں کیونکہ عمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا اور منافقین کا نور کیا ہوگا ان کے پاؤں کی انگوٹھے میں ہوگا اور ٹم ٹم مارا ہوگا یا اللہ بتا رہے کہ وہ مومنوں سے مانگیں گے انہیں کہا جگہ پیچھے ہٹ جاؤ پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار خائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی ہم بھی تو مسلمان تھے ہم بھی تو کلمہ پڑھتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہی ہوتے تھے مومن جواب دیں گے ہاں ہاں تم تھے تو صحیح مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں کون سا دنیا کی محبتوں میں تکبروں کے فتنے میں ڈال دیا موقع پرستی دنیا پرستی دنیا میں موقع تلاش کرتے رہے شک میں پڑے رہے یہ ایک ہے منافقین کا وہ رویہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر کے جنت میں داخلے سے روک دیے جائے جھوٹی توقعات لگائے بیٹھے تھے تمہیں فریب دیتی نہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا تمہارا ٹھکانہ جہنم میں یہ کن کے لئے کہا جا رہے ہیں منافقوں کے لئے وہی تمہاری خبرگیری کرنے والا اور بدترین انجام ہے اللہم تحر قلبی من نفاقی وعملی من الریای ولسانی من القصبی کیا ایمان لانے والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگ لے اور وہ اس کے ناصل کردہ حق کے آنکھیں جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی یہ قرآن کی آیت ایک اکتابعی وہ ڈاکو تھے نام ان کا حزیل بن عیاز حزیل بن عیاز ڈاکو تھے ماں بہت نیک بہت متقی بیٹے کو بہت زیادہ سمجھانے والی لیکن یہ بہت زیادہ بڑے ڈاکو اور سرغنہ ڈاکووں کے سردار تھے ہر طرف ڈکیتیاں چوریاں اور اس قسم کے معاملے ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے ماں بارخاص سمجھاتی تھی خدایت کی طرف اللہ توفیق نہیں دے رہا تھا ایک دن کسی گھر کے اندر چوری کرنے کیلئے دیوار پر چڑے ہی تھے کہ اندر اس گھر کے سیخن میں ایک شخص قرآن کی تلابت کر رہا تھا اور وہ اس آیت پر پہنچ چکا تھا جب وہ اس آیت پر پہنچا حزیل بن عیاز نے یہ آیت سنی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اللہ کی آیات سے وہیں پہ لرز اٹھے اور دیوار سے اتر کر کہا کہ اللہ میرا وہ وقت آ چکا ہے فوراں ایمان قبول کیا کلمہ پڑا اور بہترین تابعین کی صف میں شامل ہو کہ بہت بڑے عالم دین بنے اللہ ایمان اتا فرما ایمان کی بہترین توفیق اتا فرما اللہ ایمان کی حفاظت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی پانے کی توفیق اتا فرما پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج انہیں اکثر فاسق بنے خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے خمل نشانیاں تم کو ساب ساب دکھا دیئے شاید یہ کہ تم اکل سے کام لو مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں جنہوں نے اللہ کو کرزے خسنا دیا ان کو یقیناً کئی گناہ بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا اور ان کے لئے بہترین اجر ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ ہی اپنے رب کے نزدیک صدق و شخید ہیں اور ان کے لئے بہت بڑا اجر ان کا نور ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی تو اس کی ہیں خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی ظاہری ٹیپ ٹاپ تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا یہی تو ہیں یہی تو وجوہات ہیں اپنی دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اپنے گھر اپنے کاروباروں کی ظاہری ٹیپ ٹاپیں اولادوں میں مالوں میں کوٹھیوں میں جائیداتوں میں گھاڑیوں میں فیکٹریوں میں ایک دوسرے سے اگے نکل جانے کی خواہش یہ جو ہے یہ پاؤں کی زنجیر بن جاتی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت کی قیمت ادا کرنے میں اس کی مثال دنیا کی زندگی کی انظائری ٹیپ ٹاپوں اور ان چیزوں کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیداوار نبتات کو دیکھ کر کاشتکار خوب خوش ہو گیا پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے تم دیکھتے خوب زرد ہو جاتی ہے پھر بھس بن کے رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اس کی خوشنوتی ہے دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں دوڑو دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنی گاڑیوں کوٹھیوں اپنے زیورات لباسوں میں نہیں اللہ کی رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسط زمین و آسمان جیسی ہے جو محیع کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کی رسول پر ایمان لانے والے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چختہ ہیں عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے ہم اسے پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستانہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں فخر جتاتے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں آپ اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اس وطودہ اے صفات ہیں ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور خدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو اور لوخہ اتارا جس میں بہت زور ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے یہ اس لیے کیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے وہ قوت والا زبردست ہے ہم نے نو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے خدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے ان کے بعد ہم نے پہنے دربیں اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد اس صاحب نے مریم کو مبوس کیا اس کو انجیل دی اور جن لوگوں نے اس کی پہروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس و رحم ڈال دیا اور رحبانیت رحبانیت عیسائیوں کا کہا جا رہے ہیں انہوں نے خود اجاد کی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود سے خود یہ بدت نکال لی اور اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا جر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں رحبانیت بنیادی طور پر عیسائیوں کے اندر اور کرسچنز کے اندر آپ کو رحبانیت کا تصور نظر آتے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا برادرز اور سسٹرز ان کے پریسٹ ان کے مانگس ان کے برادرز یہ سب کیا ہے یہ رحبانیت ہے رحبانیت بنیادی طور پر اپنے آپ کو راہب بنانا راہب کون ہوتا ہے راہبہ کہتے ہیں خوف کو اور ڈر جانے کو خوف زدہ ہو جانے کو راہب وہ شخص ہے عیسائیوں کا جو دنیا کی رنگینیاں دنیا کے مال سونا چاندی جائداتوں اور اولادوں اور رشتے ناتوں سے اس طرح ڈر جاتا ہے وہ ڈرتے ہیں بنیادی طور پر کہ اگر ہم ان چیزوں کے درمیان رہیں گے تو ہمارا ایمان بگڑ جائے گا ہماری عبادات میں خلل آ جائے گا تو دنیاوی ان نعمتوں سے ڈر کے ان کی خوف سے دنیا کو بھاگ کے تر کے دنیا اختیار کر لیتے ہیں نہ اچھا پہنتے ہیں نہ اچھا کھاتے ہیں نہ نکاح کرتے ہیں نہ بی بی بچوں کے درمیان رہتے ہیں نہ ماں باپ کے درمیان رہتے ہیں مال سونا چاندی ساری چیزیں چھوڑ کر تاریک دنیا بن جاتے ہیں یہ آج میں آپ ان کے دیکھیں ان کے چرچ ایسے راہیبوں اسے تو بھرے یہ فطرت نہیں ہے یہ فطرت نہیں ہے فطرت کی ساری ضرورتوں کو مسک چپ کیا جائے گا تو پھر دین فطرت اصل شکل میں قائم نہیں ہوتا رخبانیت ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا میرے دین میں رخبانیت نہیں ہے میرے دین میں میرے دین میں رخبانیت کے سارے فائدے جہاد اور تسکیہ نفس سے خاصل ہوتے ہیں یاد رکھئے گا اسلام ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں مال دولت کو ٹھیان جائے دہتیں اولادیں رشتے ناتے یہ سب امتحان کے پرچے ہیں ان پرچوں کو چھوڑ کے ووک آؤٹ کرنے والا ناکام ہے ان کے درمیان رہنا ہے ان کو رب پسند طریقے سے خدود سے خاصل کرنا ہے ان کو رب پسند طریقے سے معاملات اور ان کے احکامات ان کو ادا کرنے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اور انہی کے ذریعے انہی کے ذریعے اپنی جنت کا سودھا کرنا ہے انہی کو اپنا صدقہ جاریہ بنانا ہے اولادوں کو مالوں کو دنیا کی نعمتوں کو یہ بات جملہ یاد رکھئے ہمارے دین میں نہ تر کے دنیا ہے نہ غر کے دنیا ہے نہ دنیا میں غرق ہو کے آخرت کو برباد کرنا ہے اور نہ ترک کر کے اس پرچے میں ناکام ہونا ہے ہمارا دین دین اعتدال ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے کا جس کی روشتی میں تم چلو گے تمہارے قصور ماف کر دے گا وہ بڑا ماف کرنے والا مہربان ہے وہ کیوں کرے گا تمہیں اس روش پر کیوں چلنا چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے یار خمور راخمین تو ذو فضل العظیم ہے اللہ اپنے فضل ہمیں بھی عطا فرما اپنے فضل اپنی رحمتوں اپنی بخششوں اپنی نوازشوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں خمیں بھی عطا فرما انعماد سے نواز ایمان سے نواز ایمان پر علم اور عمل کی بہترین توفیق عطا فرما جو کبکتے ہیں اس کو قبول فرما قبول فرما کے بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرما عجر عطا فرما کے جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرما دے رب ابنی لئے عیندک بیتن فل جنہ سورہ المجادلہ مدنی سورت تین رکوات بائیس آیا ترتیب کے اعتبار سے ففٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام دو حوالے سے آتا ہے مجادلہ مجادلہ دال کے اوپر زبر بھی اور دال کے نیچے زیر بھی اصل میں اس کا لفظ جیم دال لام سے ہے جدال کا مطلب اردو میں تو ہم لڑائی جھگڑا بحث تقرار لیتے ہیں لیکن عربی زبان میں جدال کا مطلب کیا ہے کہ اپنی بات اپنی رائے اپنا موقف دوسرے کو سمجھانے کے لیے بڑی حکمت کے ساتھ بڑی لوجکلی کسی کو قائل اور مائل کرنے کے لیے کوئی مباحثہ حکمت اخلاق کے ساتھ اختیار کرنا عربی میں جدال اس کو کہتے ہیں اگر ہم دال کے اوپر زبر کریں مجادلہ تو اس کا مطلب ہوگا بحث اور تقرار اور اگر دال کے نیچے زیر مجادلہ تو اس کا مطلب ہوگا بحث اور تقرار کرنے والی اصل میں یہ پوری کی پوری صورت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کے حق میں نازل ہوئی اور یہ وہ خاتون ہے جس نے زخار کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خالات کے لیے قائل کرنے کے لیے ایک مجادلہ کیا اکثر روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت صورہ احضاب یعنی چھے پانچ ہجری کے بعد نازل ہوئی کیونکہ اس سے پہلے صورہ احضاب میں ابتدائی احقامات چکے ہیں وہ زخار کے حوالے سے نازل ہوئے تھے اگر آپ دہرہ لے تو اللہ سبحانہ تعالی نے صورہ احضاب میں پرمایا تھا وہ بیویاں جن کو تم اپنی مائیں کہتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہوتی وہاں پہ سمپلی نیوٹرلائز کیا گیا تھا زخار کی اس رسم کو اب زخار کرنے کے بعد اس سے نکلنے کا طریقہ بتایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قدسہ میں اللہ قول اللہ تجا دلو کا فی زوجیہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تقرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک صحابیہ حضرت قولہ بنت سالبہ ان کے شوہر عوث بنت سامت یہ بڑے کے عمر کے ہو چکے تھے اور اپنی تھوڑی سی بزرگی کی وجہ سے اور ویسے بھی مزاج کی وجہ سے کچھ ہلکی سے چڑ چڑے ہو گئے تھے ہلکی سی لڑائی جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کا طریقہ اختیار کر لیا زہار وہ رسم ہے عرب معاشرے کے قتیم جاہلانہ عرب معاشرے کی جس میں وہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ آج سے تم میرے لیے ویسی ہی حرام ہوئی جیسے میری ماں اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا گویا آٹومیٹکلی طلاق کا رونما ہونا ہے گویا اس نے انڈریکلی اپنے بیوی کو طلاق کا معاملہ کہہ دیا حضرت قولہ بنت سالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں تھی اور میں یہ سارہ مقالمہ سن رہی تھی تو حضرت قولہ بنت سالبہ اپنے شوہر کے اس زہار کی قسم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پورا معاملہ جو ہے وہ لے کر آئیں اور یہ تذکرہ کر رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر مجھے طلاق کا معاملہ ہو گیا تو میں کیا کروں گی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے تمہیں طلاق ہو چکی ہے لیکن اکثر روایات میں ہی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں ختمی حکم نہیں دیا گیا جب ختمی حکم نہیں تھا پھر اس خاتون کے اس مجادلے کے بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم اللہ اللہ نے سن لی بات اور اللہ نے پھر خزت قولہ بنت سالبہ کے اس پیسنے کے لیے آیات ناصل کر دی آیات تو جو ناصل کی وہ آگے پڑھتے ہیں لیکن ذرا آپ رکھ کر سوچے تو سیئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات وہ روشنی کے مینار وہ روشنی کی کندینے یہ کیسے تھے یہ کیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہیں یہ اللہ کے ساتھ کومنیکیٹ کرتے ہیں اور اللہ کا ایسے جیسے ایک میوچل میوچل جو ہے وہ انٹریکٹیو اور ریسپروکل ریلیشنشپ نظر آتا ہے کہیں اللہ ان کے کام کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کہیں ان کے کچھ روئیوں کی ان کی مہمان نوازیوں کی ان کے اخلاص کی ان کی قربانیوں کی اللہ تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہیں ان پر الزام لگ جاتا ہے تو اللہ ان کے الزامات کی بیرات نازل کر دیتے ہیں کہیں یہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کو مدن نظر رکھے اللہ سبحانہ تعالی وحی کی آیات کے الفاظ کو تبدیل کر دیتے ہیں کسی کے دل میں خواہش آتی ہے ایک حکم خداوندی کی تو اللہ ایک نہیں دو نہیں تین تین دفعہ اپنی رائے کو ان کے موافق کر دیتا ہے اور کچھ صحابہ تو ایسے ہیں کہ ایک نہیں دو دو دفعہ ان کے خکم آیات نازل ہوئی کیسے ہیں یہ صحابہ حضرت سخیب بن سنان رومی حضرت ام سلیم حضرت ابو تلخہ حضرت حضرت عمر حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ کیسے ہیں جلیل قدر صحابہ جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کا معاملہ یہ ہیں وہ عنامتہ علیہم جن کے زندگی کے روحے مجھے اور آپ کو جاننے سیکھنے سمجھنے اور ان کے حالات کو پڑھ کے اس معاشرے تک پھیلانے کی ضرورت آج ہم اپنے بچوں کو وہ بیٹ ٹائم سٹوریز ہی سناتے رہ جاتے ہیں جن کے ساتھ اپنی اولادوں کو متعارف کروانا ہے یہ ہیں وہ قصے جو ان کو سنانے ہیں تاکہ وہ اپنی ماضی کی اوپر اور اپنی اس نوجوان نسل کی اوپر تفکر اور تدبر کر کے اپنی اسلامی ہسٹری کی اوپر فخر کرنے والے بن جائیں آج تو اسلامی ہسٹری کا تعارف ہی نہیں ہے ہماری یوت کے ساتھ اور ہوگا کیسے کروائے گا کون کون کروائے گا جن کو خود نجیزوں کا کوئی علم نہیں یہی اہمیت ہے ان دین کی محفلوں کے ساتھ جڑنے کی کہ ان محفلوں کے اندر قرآن کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں کہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے کیا ملے گا ہمیں سب کچھ پتا ہے یاد رکھئے گا جب قرآن کی تعلیم کے نشست میں یک جا آپ کو قرآن کا ترجمہ قرآن کی تفسیر اس کے معانی اس کے اصول اس کے سبق اس کے پیغام اس کا پس منظر اس کی مستقبل اس کی تاریخ سمجھا دی جاتی ہے حدیث کے حوالے دے دی جاتے ہیں سیرت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے بتائے جاتے ہیں سیرت صحابہ صحابیات کے نمونے تابعین تبہ تابعین کے نمونے آپ کو میں بتا دوں کہ اگر ایک فرد واحد ایک رکو کی تفسیر گھر بیٹھ کر پڑے تو نہ وہ اتنی تفسیر کا متعلیہ کر سکتا ہے نہ ہی وہ اتنی حدیث کی کتب تمام کی تمام چھ سائز ستہ کی کتابوں کے حوالے جب آپ کو ایک کلاس میں مل جائیں گے وہ گھر بیٹھ کے آپ کتنی کو حدیث کی کتابیں ایک آیت کی تفسیر کے لیے چھاند لیں گے تو لہذا ان محفلوں کے ساتھ جڑنے کی حکمت اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ ایک خلاصہ اور ایک علم کا خزانہ ہم تک پہنچ جاتا ہے تاکہ آگے ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے محول کو اس سے متعارف کر کے معاشرے کو منور کرنے کے والے خوش نصیب بن جائے اللہ سبحانہ تعالی نے بات سن لی اور اللہ نے احکامات نازل کیے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائن نہیں ہیں ان کی مائن تو وہ ہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا یہ لوگ اپنے لیے سخت ناپسندہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اس بات پر رجوع کریں یعنی اس کو انڈو کرنا چاہے جو انہوں نے کہی ہے تو پھر قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یہ قفارہ ہے ظہار سے نکلنے کا اس کے تم کو نصیخت کی جاتی اور جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ اسے باخبر ہے جو شخص غلام نہیں پھائے گا وہ دو مہینے کے پی در پی پی در پی کا مطلب لگاتار رکھے گا اور اگر کوئی شرعی عذر آئے گا تو اتنے دن کے لیے چھوڑا جائے گا اور اس سے آگے گنتی پھر شروع قبل اس کے کہ دونے ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جو بھی اس پر قادے نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ یہ اللہ کی مقرر کرتا ہتے ہیں اور کعپروں کے لیے ایک دردناک سزا ہے جو اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت کرے گا وہ اسی طرح زلیل اور خار کر دیا جائیں گے جس طرح اس سے پہلے کے لوگ زلیل اور خار کیے گئے ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کعپروں کے لیے زلط کا عذاب ہے اس دن یہ زلط کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتاتے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے سب کی آدھرہ گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے یہ اللہ نے ان آیات میں زہار سے نکلنے کا طریقہ اور اس کا کفارہ بتا دیا ایک علام کو آزاد کرنا وہ نہیں کر سکتے تو ساٹھ روزے لگاتار رکھنا اور اگر وہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا بلکل اس سے ملتا جلتا کفارہ دانستہ روزہ توڑنے کا بھی ہے جو شخص دانستہ روزہ توڑتا ہے دانستہ کھانے یا تعلق قائم کرنے کی بنیاد پر اس کا کفارہ بھی بلکل یہی ہے ایک شخص ایک شخص نے جس بانی تعلق کی بنیاد پر جب روزہ توڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر اتناف خطا آپ نے کفارہ بتایا آپ نے بتایا کہ پھر ایسے کرو کہ پھر ساٹھ روزے لگاتار رکھو اس شخص نے کہا کہ ایک روزہ تم اسے رکھا نہیں جارا تو میں ساٹھ روزے کہا رکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے ایک کھجوروں کا تھیلہ بڑا سا وہ ایک ٹوکرہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکرہ دی اور کہا کہ جاؤ جا کے مدینہ کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو اس پر اس نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں میرے گھر سے زیادہ فقیر اور مسکین گھر کوئی نہیں ہے آپ نے کہا جاؤ پہلے اپنے گھر والوں کو کھلا اور باقی مدینہ کی بستی میں تقسیم کر دو ہمارا دین نرمی اور سخولت سکھاتا ہے اللہ ہمیں بھی حکمت سے محبت سے پیار خسن سلوک سے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں سے آپ دیکھیں یہاں پہ ایتھکس کی بات بھی کی جائے گی اور یہ وہ سارے باتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہوتی تو چوتھا اللہ پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہوتی تو چھٹا اللہ نہ ہو خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا پھر قیامت کے رسول نے بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر بھی وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا یہ لوگ چپ چپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپرمانی کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا مشرقین مکہ کیا کرتے تھے یہ خودی کیا کرتے تھے اسلام علیکم ناؤزباللہ ایک بد دعا مطلب کیا تھا ناؤزباللہ تم پر موت آئے اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نے دیتا ان کے لئے جہنم کافی ہے اس کا وہ اندھن بنیں گے یہ خود کے سلام کے اس طریقے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ایک دن تھی یہ خود نے اس طرح سلام کیا اور حضرت عائشہ نے بہت برا بھلا کہا اور لانت کے الفاظ ان کے لئے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بدزبانی مت کرو یہ خود نے جب اتنی بڑی بات کہی اور اس پر حضرت عائشہ نے لانت کے الفاظ ان کے لئے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدزبانی کو اللہ پسند نہیں کرتا اور آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا کہا میں نے کہا واہ علیکم کہ مطلب تم نے جو کہا اگر زبان کی مرور ترور سے میں صرف یہ جواب دیتا ہوں وَعَلَيْكُمْ جو تم نے کہا ہے وہ تم پر بھی اور یہ زیادتی نہیں ہے لہٰذا اصول یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ نون مسلم کے سلام کا جواب کیا ہوگا وَعَلَيْكُمْ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو اور اس خدا سے ڈڑتے رہو جس کے خضور تمہیں خشر میں پیش ہونا ہے کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کیا جاتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں حالانکہ بے اذنِ خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور بے اسے مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ سارے کے سارے اقامات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے جب تم سے کہا جاتا ہے اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو اب محفل کے کچھ اور آداب اور ایتکس محفل میں شامل ہونے والے حاضرین کو سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر محفل کو برپا کرنے اور ارینج کرنے والی انتظامیاں ارگنائزنگ کمیٹی ہے وہ تمہیں کچھ کہتی ہے تو ان کی بات تسلیم کر لیا کیونکہ سہر ہے وہ منتظمین ہے ان کو بندوست کرنا ہے اگر وہ تم سے کہیں کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کر دو کرو اللہ تمہیں کشادگی بشکے گا بس اوقات لوگ نا انا کا معاملہ کیوں ہم کیوں ہٹیں ہم پہلے سے آئے ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ہے کوئی بیمار ہے کسی کو زیادہ عزت دینی اور منتظمین بٹھانے کا طریقہ اختیار کریں تو زد نہ کرو ڈٹائی نہ کرو اور اپنی انا کا معاملہ نہ بناو جگہ بنا تو اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو بس اوقات آپ دیکھیں کہ کچھ میفلوں میں کوئی چیف گیسٹ کو کچھ زیادہ معزز مہمانوں کو آگے کی جگہ اور نشستیں دے دی جاتی ہیں بس اوقات منتظمین کے کچھ اور معاملات اور مسائل اور کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں تو ان حالات میں اگر انتظامیاں کچھ کہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آداب اور صدیقے سکھا رہے ہیں پھر ان کی بات مان لیا کرو تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والی ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرو تو بات سے پہلے کچھ صدقات دے دیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر اور پاکی ساں ہیں البتہ تم سکتا دینے کے لئے کچھ نہ پاؤ تو وہ غفور و رخیم ہے یہ اصل میں کیا بات تھی کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام ہم سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو بہت شدید محبت کرتے تھے قرب کا شوق بہت زیادہ تھا اور دوسری بات ہے کہ وہ سارے معاملات میں رہنمائی بھی خدیث سنت اور قرآنی سے لیتے تھے اور جب آپ حیات ان کے درمیان موجود تھے تو سب کا دل تھا کہ اپنی ذاتی زندگی کا کوئی معاملہ کوئی فیصلہ کوئی رائے کوئی مشاورت کرنی تو ان کا دل ہوتا تھا کہ ہم ڈریکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چھٹ چھٹے مسائر بھی وہ لے کر بھاگتے اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مصروفیات آپ کی گونہ گون ایکٹیوٹیز وہ سب کچھ آپ کے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوتا تھا کہ پرسنلی ایک ایک کوٹینڈ کیا جائے اب اس حالت میں آپ تو حیاء کرتے تھے آپ نہیں روکتے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا خیال رکھنے کے لیے صحابہ گرام کے اندر ایک حساسیت اور ایک سینسٹائزیشن اور فیلر دینے کے لیے پہلے کہہ دیا کہ آپ جس نے تخلیعے میں الگ سے کوئی اپنی پرائیوٹ مارٹ ڈسکس کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کوئی صدقہ دینا ہو یہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ علی اس پر کتنا صدقہ رکھا جائے اللہ نے تو صدقہ بتا دیا تھا بہت سے قرآن کی احکامات ایسے ہیں جس کی تشریح خدیث اور سنت نے کی آپ نے حضرت علی سے مشورہ کیا اور آپ نے پہلے کہا کہ علی کیا اس کے لیے ایک دینار مقرر کر دیا جائے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ ہے آپ نے کہا کہ پھر اچھا آدھا دینار انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہے پھر آپ نے کہا اچھا پھر تم ہی بتاؤ کتنا حضرت علی نے کہا ایک جوک کے دانے کے برابر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی کلیل مقدار تم نے بتا دی بہت ہی تھوڑی سی مقدار بتائی بخرحال ایک جوک کا سونا جو ہے یہ قرار پایا اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اپنا ذاتی مسئلہ پوچھنا تھا میں نے سب سے پہلے یہ قیمت ادا کی اور فوراں اپنا ذاتی مسئلہ جو ہے وہ پوچھ لیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے بات کا حکم پھر نازل کر دیا کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیع میں گفتوگو کرنے سے پہرے تمہیں صدقات دینے ہوں گے اچھا اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تم کو اسے ماب کر دیا تم نماز قائم کرتے رہو زکاة دیتے رہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے کچھ دیر کیلئے حکم دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد حکم کس لئے دیا گیا تھا تکہ صحابہ اکرام کو ایک سرہ احساس دلا کے ان کو امپورٹنس اور توجہ دے دا دی جائے کہ بے وجہ کے چھٹے چھٹے معاملات جو ہیں وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہیں ان کے ان کے وقت کا خیال رکھا جائے اور بس پھر فوراں یہ حکم چکے وہ اگلی آیت سے منسوخ ہوا اور حضرت علی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا وہ حکم ہے جس پر میرے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا کیونکہ کسی اور کے عمل کرنے سے پہلے پہلے یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی حضرت علی نے خود ہی اس کا اس کا وہ سجیسٹ کیا دیا معاملہ دریافت کیا اپری آیت منسوخ کیسے تھے ان کے فخر کے پیمانے بھی کیسے تھے اور حبیس میں مقابلے بھی ان باتوں پر کرتے تھے دیکھا میں نے فلان بات پر عمل کیا تم نے ابھی نہیں کیا اللہ ہمیں ایسے فستوک الخیرات کا حریص بنا دے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغدوب ہے یہ کون سے ہیں یہودی وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے یعنی جو یہودیوں کو دوست بناتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں نہ وہ مسلمانوں میں سے نہ وہ یہود میں سے وہ جان بور کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب محیہ کر رکھا ہے بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی رازے لوگوں کو رکھتے ہیں اس لیے ان پر ان کے لئے زلط کا عذاب ہے اللہ سے بچانے کے لئے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد وہ دوزخ کے یار ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں میں آپ کو بار بار یہ بات یقین دلاتی ہوں جیسے لوگ دنیا میں ہوں گے ویسے ہی موت کے بعد اٹھائے جائیں گے یہاں جھوٹے وہاں جھوٹے یہاں کے زدی وہاں کے زدی یہاں جھوٹی قسمیں کھانے والے وہاں بھی ایسے ہی کریں گے یہ سمجھیں گے کہ ان کا کچھ کام بن جائے گا خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اس نے خدا کی یاد ان کے دلوں سے بھولا دیئے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگیں خبردار رکھو شیطان کی پارٹی والے لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں اللہ ہم لا تجلنا بنہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا ہمیں حزب اللہ اولائکہ ہم الغالبون اللہ کی پارٹی کے لوگوں میں شامل کرتے یقیناً ظلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے فلوا کے وہ زبردست اور زوراور ہے تم کبھی نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے ہاں وہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی یا ان کے اہل قاندان محبت اور ولایت کا پیمانہ ایک مومن کے لئے یہ ہے کہ مومن جو اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد کی محبت میں شدید ہو جاتا ہے پھر وہ ولایت وہ ولایت صرف ان سے کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اس کے اپنے باپ بیٹے بہن بھائی بھی اگر عطی اللہ و عطی الرسول میں کمی کر رہے ہیں تو پھر ولایت وہ ان سے نہیں کرتا ہے یہ ایمان کو چیلنج کر کے سکھایا جا رہے ہیں اللہ ولایتوں کے پیمانے کو قرآن و حدیث کے پیمانے پر اتارنے کی توفیق عطا فرما یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سبت کرتی ہے اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہری بیٹھتی ہوں گی وہ ہمیشہ رہے گا وہیں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں خبردار رکھو اِنَّا حِزْبُ اللَّهِ اُمُ الْمُفْلِقُونَ اللہ فلا بھی اتا کر اللہ حِزْبُ اللَّهِ کا حصہ بھی بنا اور اللہ اس میں ہمیں ثابت کرنے بھی اتا فرما سورہ الحشر سورہ الحشر مدنی سورة تین رکوات سکھ ٹوینٹی فور آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے ففٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی سورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ دوسری آیت کا فکرہ جس میں لِعَبْ وَلِلْحَشر کا تذکرہ تو لہٰذا اس سورت کا نام سورہ الحشر اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینہ کی ریاست کی کچھ تھوڑی سی انٹرنل پولیٹکس اور یہود کی سرگرمیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھیں تو یہود کی آبادی اصل میں یہ سورہ جو ہے بنیادی طور پر غزوہ بنو نزیر یقود کا ایک قبیلہ بنو نزیر کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ ایک غزوہ جو ربی اللہ بل چار ہجری میں نونما ہوا اس پر اس کا تبصرہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت دو قسم کی آبادیاں اوسر خزرج اور تین یہودی قبیلے موجود تھے یہ آبادیاں بنیادی طور پر کہاں سے آئیں اگر ہم دیکھیں تو آپ جانتے ہیں میں نے پیچھے سورہ روم میں آپ کو بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے دو بڑے خملوں اور یلغار کا تذکرہ کیا تھا پہلے آشوریوں نے بخت نصر کی قیادت میں بنی اسرائیل پر اور فلسطین پر خملہ کر کے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر سیونٹی ایڈی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ستر سال بعد ٹائٹس نے پھر سے بنی اسرائیل پر خملہ کیا اور فلسطین کے یہود وہاں سے منتشر ہوئے فلسطین سے جب یہود منتشر ہوئے تو ان میں سے اکثر آکے مدینہ کی ریاست میں آباد ہو گئے کیونکہ ان کی آسمانی الہامی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی ریاست کے قصے یہاں سے موجود تھے اور ان کے علماء نے ان کو یہاں منتقل ہونے کی تحقید کی قصیر تعداد میں یہودی آکے عرب کی ریاست میں آباد ہوئے پہلے یہ مدینہ کے بلکل سنٹر میں آباد ہوئے اور یہاں پر آغاز ہی میں تین یہودی قبیلے بنو قینکہ بنو نظیر اور بنو قریضہ اب مدینہ میں آباد ہوئے یہ بلکل شروع میں مدینہ کی بہت ابتدائی تاریخ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب تقریباً چار سو پچاس سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ سیلاب جو قوم سبا کی بستی کو بخا گیا تو قوم سبا کی بستی کے لوگ یہ مشرقین قوم سبا کو چھوڑ کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تیتر بطر ہو کے ساری دنیا میں پھیلے تھے ان سبا کی قوم کے لوگوں میں سے کچھ جو ہیں مائیگریٹ کرنے والے یہ مدینہ میں آئے اور یہ مدینہ کے دو قبیلے آس اور قزرج انہی سبا کی قوم ان کے لوگوں پر ان کا انحساد یہ بڑے جنگ جو یہ بڑے طاقتور اور بڑے متمدن لوگ تھے جب یہ مدینہ میں آئے تو مدینہ کے سینٹر سے انہوں نے یقود کو بھاگا کر پریفری یعنی سببز میں منتقل کر دیا اور سینٹر میں اب آس اور قزرج کے یہ دو مشرقین قبیلے آباد ہو گئے گویاں اگر اب مدینہ کے حالات دیکھے جائیں تو مدینہ کے بلکل سینٹرل ایریا میں آس اور قزرج مشرقین قبیلے جن کے درمیان وہ جنگ براس بہت لمبی جنگ جو کہ اس کی رودات جاری تھی اور مدینہ کے باہر بنیادی طور پر تین یہودی قبیلے جن میں سے دو ایک کے اور ایک ایک آس اور قزرج کا حلیف تھا جب جنگیں ہوتی تھی تو آپ پس میں یہ خود یہ بھی ایک دوسرے کا گلہ کارٹ یہ تاریخ بہت دیر سے مدینہ میں جاری تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قرآن کی کرنے مدینہ کی بستی میں پہنچیں آس اور قزرج میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ نور پھیلتا پھیلتا آس اور قزرج دائرہ اسلام میں داخل ہوئے شرک سے باز آئے اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو بولایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آس اور قزرج اسلام قبول کر کے انسار مدینہ بنے معاخات کیا اور اب مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا اب انسار ہیں مہاجرین ہیں اور تین یہودی قبیلیں موجود ہیں انسار اور مہاجرین کے درمیان تو مواخات کا معاملہ اور وہ ڈیلنگ لیکن یہود کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسا کے مدینہ چارٹر آف مدینہ کا معاہدہ کیا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہود جو مدینہ کے تھے تینوں قبیلوں کے ساتھ یہ معاہدے کی شک تھی یہ معاہدے کی شک تھی کہ مسلمان اور یہود آپس میں امن میں رہیں گے ایک دوسرے کی معاونت اور محافظت کریں گے باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہود اور مسلمان مل کے مدینہ کا محافظت کریں گے اور یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے قافروں یا دشمنوں کی معاونت اور مدد خمایت نہیں کرے گے اسی طرح یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے چیف جسٹس تو ہوں گے لیکن یہود کے فیصلے ان کی کتاب اور ان کی احقامات کے مطابق کیے جائیں یہ مساء کے مدینہ کی کچھ شک اس کے علاوہ کچھ اور نقاط بھی تھے مدینہ کے یہود یہاں پہ آباد تو تھے لیکن یہ فتنہ پرور اناثر یہ مختلف مرقلوں کے اوپر فتنے کرتے رہے اور ایک کے بعد ایک قبیلہ مکہ مدینہ کی وستی سے خارج کیا گیا سب سے پہلے قضوہ بدر کے بعد دو ہجری کے بعد سب سے پہلے نکالے جانے والا قبیلہ بنوکینکا کا قبیلہ تھا بنوکینکا کے لوگ یہ بنیادی طور پر لوہار تھے یہ لوہار تھے لوہی کی چیزیں بناتے تھے جو مدینہ میں تو لہٰذا مدینہ کی عورتوں کو مردوں کو بنوکینکا کے وازار میں بہت زیادہ دفعہ آنا جانا ہوتا تھا ایک انسار کی عورت مسلمان جب بنوکینکا کے وازار میں آئی تو یہ خودی مردوں نے پہلے چھیڑا اور کچھ روایات میں آتے کہ انہوں نے اس خاتون کو مسلمان خاتون کو بہت حد تک برحنا کر دیا اس پر ایک مسلمان مرد جو اس وقت بازار میں تھا وہ مشتہل ہوا اور اس کی اور یہ خودیوں کی آپس میں لڑائی اور گالی گلوچ اور گریمان پکڑنے کا معاملہ جو ہے جھگڑا بڑھ گیا یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی معاملہ پہنچا لیکن ادھر سے بنوکینکا کے یہ خودیوں نے مسلمانوں کو للکار دیا کہ تم آ کر ہماری بستی میں ہمارے ساتھ لڑتے ہو تمہارا خیال ہے کہ شاید تم قریش مکہ سے دو ہجری میں جو فتح تمہیں بدر کی فتح ہوئی ہے اس پر تم بہت اکڑنے لگے اور ایٹنے لگے ہو یاد رکھ نا قریش مکہ تو بنیادی طور پر بزدل بھی ہے جنگ جو نہیں ہے ان کو تو جنگ حرب حرب کے فن لڑائی کے فن اور ٹیکٹکس جو ہیں وار ٹیکٹکس ان کو نہیں آتے ہم بڑے ماہر جنگ جو ہیں جب ہم سے معاملہ ہوگا تب تمہیں پتا جئے تو ایلانیہ جنگ ایلانیہ جنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور بنو قینکہ کا محاصرہ کیا گیا یہ شوال دو ہجری میں ہوا رمضان دو ہجری میں بدر اور شوال دو ہجری میں بنو قینکہ کا محاصرہ کیا گیا بنو قینکہ کا محاصرہ تقریباً دس سے پندرہ دن تک رہا انہوں نے پھر ختھیار پھنکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ اپنا سامان ذرا یہاں چھوڑو اور عورتیں بچے اور مرد سب بستی کو خالی کر دیں یہ بنو قینکہ کو مدینہ سے خارج کر دیا گیا اخت کے بعد تین ہجری کے بعد پھر ان یہود کی حمتیں کچھ بلند ہونے لگیں اور پھر اس کے بعد بنو نظیر ازوائے اخت تین ہجری کے بعد جب مسلمانوں کو کچھ حد تک ناکامی ہوئی تو پھر یقود کی حمتیں حوصلیں بلند ہوئے اور بنی نظیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش اور پلان تو بنایا لیکن آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قاتلانہ سازش کے اس خلاف فرما تو دی لیکن یہ کیا تھا یہ بریچ آف پیکٹ غزوہ بنو نظیر کا معاملہ رون و باق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یقودیوں کو صرف الٹی میٹم دیا کہ تم نے قاتلانہ سازش کی ہے تم نے معاہدہ کیا ہے چھوڑا ہے اب تم مدینہ کی بستی کو چھوڑ کے خالی کر کے نکل جاؤ یہ خالی کرنے پر پہلے تیار ہوئے لیکن پھر بنو قریضہ کے یقودی اور ادھر سے عبداللہ بن عبی اور منافقین نے ان بنو نظیر والوں کے حوصلے کچھ بلند کی اور کہا ہرگز قالی نہ کرنا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو ہم تمہارے معاون بنیں عبداللہ بن عبی نے مسلمانوں نے کہہ دیا کہ ہم منافقین نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ تھے انہوں نے نکلنے سے انکار کیا آپ نکلش کر تیار کیا غزوہ بنو نظیر میں بنو نظیر والوں کا محاصرہ کیا گیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ بنو غتفان آیا نہ بنو قریزہ آئی اور نہیں منافقین مدینہ نے پھر بنو نظیر کی مدد کی ان کے پاس تقریباً سات سو جنگجو مر تھے اور ان کے پاس تقریباً تین سو زیرہ پوش تھے اور بہت سکھانہ بھی ان کے پاس موجود تھا لیکن تقریباً پندرہ دنوں کے بعد انہوں نے بھی خطیار پھینک دیئے آپ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ سارے کے سارے اپنی بستی کو خالی کریں گے اپنے گھروں کا جو جو سامان اپنی سواری اپنے گدوں اپنے گھوڑوں خچروں پر لات کے لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے اور لہٰذا پھر انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ اور برباد کیا اور بستی کو خارج کیا بنو قریزہ کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پانچ ہیچی کے بعد جب غزوہ غزوہ احضاب میں انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے خملہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا ادھر بنو نظیر والوں کی مدد کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا تو غزوہ احضاب کے بعد اسی دن بنو قریزہ کا محاصرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے مسلمانوں کو بنو قریزہ پر پی فتح دی تھی اور بنو قریزہ کہ سارے مرد خلاق کیے گئے تھے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا گیا تھا اور لونڈیاں بچے اور عورتیں لونڈی غلام بنائیں گے تو یوں ان تینوں یقود کا قصہ مدینہ کی بستی سے پاک ہوا بنو کینکا بنو نظیر خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے اور ساتھ ہجری میں خیبر کے علاقے پر جنگ کر کے مسلمانوں کو زبردست نصرت اور فتح ہوئی حویائی بن اختب کی بیٹی خزت صفیہ بنت خویائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح رون و ماہ یہ مختصر سے تاریخ مدینہ کے یہ خود کی اب اس پس منظر میں غزبہ بنو نظیر کے حالات آپ پڑھیں گے تو آپ کو آیات سمجھ آتی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحاللہ ما فی السماوات وما فی الارد وہوالعزیز الحکیم اللہ ہی کی تسبیقی ہے ہر اس چیز نے جو زمین و آزمان میں ہیں وہی غالب اور حکیم ہے گویا کیا ہے یہ بھی مصبخات میں سے ہی ایک صورت ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال لیا تمہیں ہرگز گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنے طاقتور تھے سات سو جنگجو ان کے ساتھ تھے تین سو زرہ پوشت تھے اور وہ بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں ان کے قلعے اللہ سے بچا لیں گی مگر اللہ ایسے رکھ سے ان پر آیا جدر کا انہیں خیال بھی نہیں تھا کیا رکھ تھا اللہ نے روپ ڈال دیا تھا اس نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے خاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے خاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینہ والو یہ تباہ کیوں کر رہے تھے کیونکہ بہت سی چیزوں کو تو یہ توڑ پھوڑ کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور باقی ان کے دل کے اندر یہ ایک دشمنی اور رناتی کہ جو مسلمانوں کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں وہ بھی برباد کر کے جائیں کوئی آپ دیکھیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے گھروں کو آپ برباد کر رہے تھے اللہ نے اس کو نشان عبرت بنے اللہ نے ان کے حق میں جلاوطی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا آخر میں تو ان کے لیے دوزرخ کا عذاب ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاتے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تھا کہ تاکہ فانسکوں کو زلیل و خار کریں اب جب آپ نے محاصرہ کیا تھا بنو نظیر کے کلوں کا تو وہاں پہ رکاوت ڈال رہے تھے کچھ کھجوروں کے درخت کیونکہ اس علاقے میں وہ ایسے کھجوروں کے درخت تھے تو آپ نے محاصرے کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ کھجوروں کے کچھ دخت کٹ دیا جائے اب جب کھجوروں کے دخت کٹے تو یہ تو یہودیوں نے ایک ہنگامہ اور ایک اپوزیشن اور ایترازات کہ یہ اچھے امن پسند ہے یہ کہتے ہیں ہم امن کا دین ہے اور امن کا نام لیتے ہیں اور یہ کھجوروں کے باغوں کو کٹتے ہیں تو یہ اس وقت اللہ کے حکم سے حکمت کے تحت ہوا تھا ونہ آپ کو بتایا نا کہ جب آپ سپس ہلار کو لانچ کرتے تھے تو آپ خاص یہ کہتے تھے کہ دیکھو کھیتیوں کو مربار نہ کرنا درختوں کو نہ کٹنا کسی بھی عمارت کو نہ ڈھانا مابدوں کو مسمار نہ کرنا عورتوں بچوں بڑوں کے اوپر حملہ نہ کرنا اور لاشوں کا مسلحہ نہ کرنا تو درختوں کو نہ کٹنے کا حکم تو آپ سے بس ہلار کو دیتے تھے یہ کچھ درخت اللہ نے کہا یہ میرے حکم سے کٹے گئے تھے اچھو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنی رسول کی طرف پلٹا دیئے وہ ایسے مال نہیں تھے جن پر تم نے گھوڑے یا اونٹ دھوڑائے ہوں بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطاب فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں یتامہ مساکین اور مسافروں کے لئے ہم دیکھیں کہ میدانے جنگ میں ملنے والے جو مال ہوتے ہیں وہ دو کیٹیگریز کے ایک وہ جو مسلمانوں نے جنگ کرنے کے بعد جنگ لڑائی کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو بوٹی یا مال غنیمت کہا جاتا ہے اس کی ڈسٹیبیوشن کا طریقہ ہم سورہ انفال میں پڑ چکے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کہ اس کے پانچ حصے کر کے ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کیلئے اور چار بڑا پانچ جو ہے وہ مجاہدوں کیلئے لیکن وہ مال جو اس میدانے جنگ سے ملتا ہے جو بلا جنگ بلا جنگ جو مال مسلمانوں کو میدانے جنگ سے مل جاتا ہے اس کو مال فی کہا جاتا ہے یہ مال فی میں چونکہ مجاہدین نے کوئی جنگ نہیں کی تو اس میں ان کا حصہ نہیں سارے کا سارا لِلَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں مسکینوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے قَئِ لَا يَكُونَ دُولَتَمْ بَيْنَ الْأَغْنِيَائِمِنْكُمْ اسلامی معاشی نظام کا بیسک دھانچہ اور پیوٹ سرکیولیشن آف ویلت مال کچھ ہاتھوں میں نہ رہ جائے ڈی سینٹرلائزیشن سرکیولیشن آف مال کے مال گرتش کرتا ہے زقاہات صدقات انفاق فی سبیر اللہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو جس سے وہ روک دیں رک جاؤ کس کا حکم ہے جو احکامات قرآن میں خدیث میں دیے جائیں جو نیکی ہے وہ نیکی ہے اس کو کر لو جو نیکی نہیں ہے خود سے خود نیکی بنانا لو اللہ جو قرآن حدیث میں نیکی کہتا ہے اس کو نیکی مان لو جس سے وہ روکتا ہے اس سے رک جاؤ خود سے خود نیکی آنا بناو خود سے خود جو ہے گناہ کا تصور کریٹ نہ کرو حلال خرام نیکی اور گناہ کے تصورات کو مانو اور ان سے تجاوز کا طریقہ روک لو اللہ سے ڈر ہو اللہ سکھ سزا دینے والا ہے نیز وہ مال ان غریبوں اور مہاجرین کے لیے بھی ہیں جو اپنے گھروں اور جائداتوں سے نکلے یعنی یہ مال فی جو ہے وہ مہاجرین کو بھی دیا جائے گا یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی شاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حمایت پر کمر بستا ہے یہی رازباز لوگ ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو مہاجرین کی احمد سے پہلے ہی ایمان لاکر دارول ہجرت میں مقیم تھے یعنی بڑی گراس ہجر سے پہلے جو یہاں آ چکے تھے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی خاجت اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور کیا کرتے ہیں وَيُحْسِرُونَ عَلَىٰ انفُسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِم انہیں مہمان نوازی کی تھی اور مذبانی کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی دل کی تنگی سے بچا لئے گئے وہ خیف فلاح پا گئے اور وہ ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو ان اگلوں کے بعد آئے یعنی بعد بھی جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو بھی مالی فہمے سے دیا جائے گا جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخشتے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں یاد رکھئے بہترین توفہ جو مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ کیا ہے دعا تو دعا اپنے دیا نہیں تمام مسلمان مردوں کے لئے ہمیں اور ان سارے بھائیوں کو بخشتے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اپنے دلوں کی صفائی خصد کینے بغض نفرتوں قدورتوں کو صاف کرنے کے لئے یہ وہ دعائی ہے کونسی لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اور اپنے دلوں کو کیوں صاف کرنا ہے کیونکہ فرشتوں نے ایک دفعہ قنترہ پر ایک دفعہ جنت کے دروازے پر صاف کر کے جنتیوں کو اپری جنت کی اسی وجہ سے تو ملی تھی کہ روز رات کو دل دل کو اس غیل سے صاف کرتے تھے اللہ ہمیں بھی اپنا تذکیہ آئے نفس کرنے کی توفیق عطا فرما تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روک شکتیار کی یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے اگر تمہیں نکالا گیا یہ کون ہے یہ منافقین نے کہا تھا یہود سے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے معاملے میں ہم کسی بات کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے عبداللہ بن عبی نے کہا تھا بنو نظیر والوں کو مگر اگر اللہ گواہ ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں منافقوں کی تو یہ پکی صفت انا کہ وہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے پھر کہیں سے مدد نہیں پائی جائے گی ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بود نہیں رکھتے آج مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے یہ خود اور منافقین سے نہ ڈرو آج بھی منافقین کا یہی حال ہے یہ کوئی سمجھ بود نہیں رکھتے یہ کبھی کٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کرتے افغانستان میں کیا سامنے آنکہ لڑتے ہیں وہ پیچھے سے مارتے ہیں لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ آپس کے مخالفت میں بڑے سخت ہیں تم انہیں کٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں ان کا یہ حال اس دے کہ یہ بے اکل لوگ ہیں یہ انہیں لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کی ایک مزاج چک چکے ہیں اور ان کے لئے دردناک قذاب ہیں ان کی مثال شیطان کسی ہے پہلے وہ انسان سے کہتے ہیں کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تجھ سے بری ذمہ ہوں مجھے تو اللہ رب العالمین ان سے ڈر لگتا ہے پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں جائیں گے ظالموں کی یہی جزا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ کرو اور تقویٰ کا لازم معاملہ کیا ہے دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لئے کیا زمان کیا کونسا کل یہ جو اگلا سال اگلے دس سال اپنے پوتے پوتیوں کے لئے یہ دنیا کا کال نہیں ہے اس دنیا کے بعد جو اگلی زندگی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا اکل مند کون ہے آپ نے فرمایا اکل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے اپنے کل دنیا کے بعد اگلے مرقلے کی تیاری دیکھو کہ تم نے کیا سامان کی ہے اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ تمہارے سام عمال سے باقبر ہے جو تم کرتے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بس ان کو اپنا نفسی بھولا دیا یہی لوگ فاسق ہیں دوزف میں جانے والے جنت میں جانے والے کب بھی برابر نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے اصل کامیاب ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہے پھٹا پڑ رہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اسی لئے تو بیان کرتے کہ وہ اپنی حالت پر گوھر کریں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غائب اور زاخر ہر چیز کا جاننے والا یہ آئے جو نا یہ بہت جامعیت صلی اللہ سبحانہ تعالی کی پہچان کرواتی ہے وہ کیا ہے عالم الغائب والشہادہ غیب کو جاننے والا ظاہر کو جاننے والا خوالرحمن الرحیم وہ اللہ ہی ہے لا الہ الا ہو المالکو مبادشاہ ہے القدوس سرسلامتی المؤمنو امن دینے والا المحیمنو حفاظتنے کے بانی کرنے والا العزیزو زبردست الجبار والمتقبر اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہوکے رہنے والا باقی اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ کی ذات صفات اختیارات عبادات کا ایک جامع تارو وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منظومہ بنانے والا اس کو نافذ کرنے والا اس کے مطابق صورت گری کرنے والا اس کے لئے بہترین نام ہے ہر چیز جو آسمان اور زمین میں اس کی تصویر کر رہی ہے وہ زبردست اور حکیم ہے اللہ کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے المصورو وہ بہترین مصور ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہترین مصور ہے اس کے بنائے ہوئے جیرے اس کی بہترین بہترین تصویر کی مزاق مت اڑھائیں اس کی بنائے ہوئے تخلیق کا مزاق مت اڑھائیں اس کی بنائے ہوئے تخلیق کو بدلنے کی کوشش نہ کریں اس کی بنائے ہوئے چہرے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں اتنا خوبصورت مصور ساری دنیا میں اس کی تصویر خوبصورت ترین ایک سے ایک تصویر اور کیسا زبردست ہے مصور ہمارے چیرے ہمارا سب کچھ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا مصور آپ دیکھیں کہ اس مصور نے ہماری انگلیوں کی اوپر یہ جو نشان اور یہ جو لائنز بنائی ہیں اس مصور نے ایسی بنائی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی یہ انگلیوں کی لائنز جو ہیں فنگرپرنٹس جو ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتے اس نے آسا رہم آسا رہم اس نے ریکارڈ کرنے تھے فنگرپرنٹس اس میفل میں کسی ایک ہے کیا پوری دنیا میں کسی کے کسی سے نہیں ملتے ارے دنیا میں کسی سے کیا ملنے ہیں ایک جڑوا بین بھائی کے نہیں ملتے آپس میں بہن بھائیوں کے جڑواں بہن بھائیوں کے identical twins کے نہیں ملتے دو ہاتھوں کے آپس میں نہیں ملتے دو انگلیوں کے آپس میں نہیں ملتے یہ المصور ہے یہ صرف وہی کر سکتا اور یہ صرف اس نے انگلیوں پہ نہیں کیا ہماری یہ جو آنکھ کی پتلی ہمارا کورنیا اس کے اوپر بھی آج صرف finger prints نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ID cards کے اندر وہ کورنیل impressions بھی لیے جاتے ہیں کورنیا کے اوپر بھی وہ جو lines کا ایک impression ہے وہ دو آنکھوں کا اور کسی کی دو آنکھوں کا آپس میں نہیں ملتا یہ ہے وہ المصور اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے اللہ پہچان برحان ایمان اور اسے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما دے سورہ الممتحنا متنی سورت دو رقوات تیرہ آیات ساٹھوے نمبر پر آنے والی سورت اور اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر دس میں اللہ سبحانہ تعالی نے مدینہ مکہ سے یا باقی عرب سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والی سورتوں اور اوڑتوں کا امتحان لینے کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس سورت کا نام اگر ہم دیکھیں تو جیسے مجادلہ اور مجادلہ دو الفاظ تھے اسی طرح اس سورت کے بھی ممتحنا اور ممتحنا زبر اور زیر کا فرق یہاں پر بھی ہے اگر ممتحنا لیا جائے تو اس کا مطلب امتحان کا لیا جانا اور ممتحنا امتحان لی جانے والی عورت یعنی وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے اگر زیر اصل میں یہ سورت جو ہے یہ سلح خدیبیا اور فتح مکہ کے درمیان فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے مدنی دور کے تقریباً آخری دور میں نازل ہونے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنو لا تتخذوا عدو بی وعدو بکم عولیاء اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میری راہ میں جخات کے لیے کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو اصل میں یہ جو پہلا رکو ہے یہ خاص طور پر ایک پسمنظر میں نازل ہوا اور ایک واقعہ تھا جو خیات طیبہ میں رونما ہوا اس کی بیک گراؤن میں یہ آیت نازل ہوئی ہوا یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سلح خدیبیاں ہوئی تو مسلمانوں اور مشرقین مکہ کے درمیان جو پہلے اتنی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اب سلح خدیبیاں کے بعد اگلے دس سالوں کے لیے ایک امن معاہدہ کرا ایک دس سالوں کے لیے ایک امن معاہدہ جو ہے وہ قرار پایا ایک ٹوٹل وار نو وار پیکٹ جو ہے وہ مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان رونما ہی اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو فتح مبینہ بھی کہا گیا تھا دس سال کے لیے مسلمانوں نے دعوت دی تھی اور اسلام خوب خوب پھیلا اب جب یہ معاہدہ ہو چکا تھا تو آٹھ ہجری کے بلکل شروع میں تقریباً دو کچھ سال اس معاہدے کے بعد ابو سفیان کچھ اور بھی بینکراؤنڈ میں حالات جو ہیں وہ رونما ہوئے ابو سفیان مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آکے اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہمارا اور تمہارا وہ معاہدہ خدہ بھیا اب ختم اب وہ نو وار معاملہ جو ہے وہ خول نہیں کرتا اس کا دماغ میں کیا آئی اصل میں اللہ نے اس کو ڈالا کیونکہ فتح مکہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے اللہ کھولنا چاہتا فتح مکہ کا دروازہ صرف اسی لئے کل سکتا تھا اگر صلی اللہ حدہ بھیا ختم ہوتی اور اللہ نے ابو سفیان یعنی کافروں کے ذریعے سے پہلے صلی اللہ حدہ بھیا کا معاہدہ تڑوایا ابو سفیان نے یہ معاہدہ توڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلانیہ یہ معاہدہ پھینکا آپ نے اس کو قبول کیا آپ نے کہا ٹھیک تم نے توڑا میں نے بھی اس کو قبول کر لیا تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان نے یہ ریلائز کیا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی یہ تجدید معاہدہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا لیکن آپ نے اس کا انکار کر دیا پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا اور حضرت عمر نے تو بلکہ تلوار اٹھا کے اس کو دھمکی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد تم مجھ سے فیصلہ لینے کیوں آئے یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایک فیصلہ دے دیا تو تم ہم سے کیوں فیصلے دیتے پھر دیو بہرحال تیری اپنی بیٹی کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تجدید نہیں کی اب جب یہ معاہدہ توڑا جا چکا ہے تو اب مسلمانوں کے لئے مکہ پر حملہ کرنے کی گنجائش اور لچک اویلیبل تھی اور اسی کے بعد پھر آٹھ ہجری میں مسلمان ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کے اوپر حملہ کرنے لیکن ایک پورا من طریقے سے یہ لشکرنے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے لئے لشکر کی تیاری کا حکم تو دیا گیا لیکن آپ نے اس کو انتہائی سیغہ راز میں رکھا ایک ٹوٹل سیکرٹ میشن بنایا گیا اور اسے بہت بڑی حکمت تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ازن اللہ یہ گائیڈ کیے گئے تھے کہ اس کو ٹوٹلی سیکرٹ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر مشرقین کو پتا چل جاتا اور وہ بھی جوابی کاروائی کرنے کی تیاری کر لیتے تو حدود خرم میں بہت زیادہ قتال اور خون ریزی کا معاملہ ہوتا تو لہٰذا حدود خرم میں میدان خانہ کعبہ کے اڑگیت قتل غارت خون ریزی اور یہ سارے فساد کو پریونٹ کرنے کے لئے فتح مکہ کی ساری اس مہم کو ٹوٹل سیکرٹ مشن کے طور پر رکھا گیا اس سیکرٹ مشن کی سیکرسی کو قائم رکھنے اور مشاورت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے ہی قابل اعتماد صحابہ اکرام کو اعتماد میں لے کر ان سے مشورہ کیا بڑے جو آپ کے ریلائیبل صحابہ اکرام تھے ان کو بلایا گیا اور ان سے آپ نے مشاورت کی اور آپ نے یہ سجیشن جو ہے وہ لی گئی کہ اس اس طرح فتح مکہ کیلئے لشکر جو ہے وہ روانہ کیا جائیں گے اور اس کو ہم سیکرسی رکھیں گے اور سب سے یہ وعدہ بھی لیا گیا کہ اس سارے کے سارے جو بات ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی وہ کسی سے شیئر نہیں کریں گے لیکن ایمان کے پھسلتے پتہ نہیں چلتا شیطان کا حملہ کب کہاں کس پر ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی جو اتنے قابل اعتماد تھے جن کو آپ نے ایسے سیکرٹ مشن کی مشاورت کے لئے بلایا ہو گیا ایمان بگڑ گیا شیطان گر گیا کس کی محبت غالب آگئی بیوی بچوں کی محبت غالب آگئی ان کے غیر محفوظ ہونے کا خوف اللہ کے خوف پر غالب آگیا ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آگئی ایمان بگڑ گیا ایمان بگڑ گیا دگ مگا گیا شیطان اصل میں اپنا کام کر گیا حاطب نبی بلتا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ان کی اہل خانہ ان کی بیوی بچے مدینہ مکہ ہی میں تھے یہ خود اکیلے ہجرت کر کے مکہ آ چکے تھے اور بیوی بچے بھی اس حالت میں تھے کہ ان کی مکہ کے اندر کوئی مکہ کے اندر ان کا کوئی قبیلہ ان کا کوئی اور گھرانہ نہیں تھا ان کے کوئی رشدار آئیزہ کارب نہیں تھے اب جب انہوں نے سوچا اس تناظر کوئی اوپر غور کیا تو ان کو خیال آیا کہ جب مسلمان مکہ کی اوپر حملہ کریں گے تو میرے بیوی بچے تو وہاں پہ بلکل اکیلے تن تنہا ہیں وہ تو بلکل ان سپورٹڈ انسیکیور انسیف ہیں تو جب مسلمان حملہ کریں گے تو مشرقین مکہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر تو پھر بہت سختیاں اور ان کے اوپر قتل کریں گے تو لہٰذا بس اپنے بیوی بچوں کی جان بچانے اور ان کی ان کی حفاظت کرنے اور ان کی محبت ایسی غالب آئی کہ خاطب بن عبی پلتا نے مشرقین مکہ کے سرداروں کو خبر دینے کے لیے ایک خط لکھ دیا اس ساری مہم جو آپ نے سیکرٹ رکھنے کا حکم دیا تھا مشاورتی کمیشن بلائے گا تو اس مشاورتی کمیشن میں سے ایک قائمان خراب ہوا اور ایک مخبری کا خط مشرقین مکہ کے سرداروں کے نام لکھا اور ساتھ یہ معاہدہ لکھا کہ دیکھیں میں آپ کو یہ خبر محض اس معاہدے پر دے رہا ہوں اور آپ سے یہ قول و قرار لینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیوی بچوں کو امان دے دیں گے میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان کی خبر دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ میرے بیوی بچوں کو امان دیں گے اس کو کچھ نہیں کریں گے سوتا ہو گیا دنیا کی محبتیں ہیں سی چیزیں ہیں میں اور آپ کیا ہیں ہمارے ایمان کیسے بگڑ جانے کا امکان ہے اور یہ ایک خاتون آئے ہوئے تھی مکہ سے مدینہ وہ ایک فہشہ ناچ گانے والی عورت وہ مدینہ کے کچھ لوگ جو ہجرت کر کے مسلمان یہاں آئے ہوئے تھے جو اس کے پرانے دلدادہ تھے وہ ان سے اشاید کچھ مال کمانے کے چکر میں کیونکہ اب مکہ کی بستی کچھ اجڑ سی گئی تھی اور اپنے پرانے دلدادہ لوگوں کے پاس مال کی امید سے وہ سارا اس کا نام اس مغنیہ عورت کا بتایا جاتا ہے وہ مدینہ سے مدینہ آئی ہوئی تھی حضرت حاطب بن نبی بلتا نے اس کو یہ خط دے دیا کہ سرداران قریش کو واپس جا کے میرا یہ خط پہنچا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی گئے کیونکہ اللہ بھی سارے مشن کو سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا آپ نے اپنے تین چار صحابہ اکرام کی جماعت کو اس کافلے میں جس میں وہ خاتون تھی اس کے تاقب کے لیے بھیجا خاتون کی نشان دہی کی گئی خاتون کو پکڑا گیا اس کی پوری جھان بین کی گئی تحقیق کی گئی یہاں تک کہ اس کی مخطے دیا خات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے نیچے خات بن نبی بلتا کا نام بھی موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن نبی بلتا کو بولوایا آپ نے پوچھا کہ تیرا معاملہ کیا تھا انہوں نے اطراف خطا کر لیا انہوں نے اپنی خطا کا اطراف کیا اپنی کمزوری کا اطراف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در گزر کیا اور اللہ نے پھر ان کی تربیت کے لیے یہ آیات نازل کر کے ریتی دنیا تک مسلمانوں کو وان کر دیا کہ دیکھو تمہاری بیویاں بچے تمہارے اہل قانا بہت بڑی آزمائش ہیں کہیں ان کی آزمائش میں آکے رب کی نہ فرمانی نہ کر بیٹھنا کہیں ان کو رازی کرنے ان کی محبتوں میں آکے اللہ کی محبتوں کو پسے پشت نہ پھینک دینا بڑا خوبصورت یہ واقع ہے اللہ نے دیکھ ہم کیسے جنجوڑ کے بات کی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا تم ان کے ساتھ دوستی کی دھرہ ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آگیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تمہیں صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو تم چھپا کے ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو چھپا کے کرتے ہو اور اعلانیا کرتے ہو ہر چیز کو اللہ جاند دیکھیں یہ صحابہ اکرام کو اللہ سبحانہ تعالی نے ریفائن اور گرائنڈ کے سک جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ان کا روائیہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا ارے دوستی کن سے کر رہے ہو اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں گے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ قیامت میں یہ جو بیویاں بچے جن کے لیے اللہ کی نفرمانی اور اللہ کے رسول کی نفرمانی کرتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں گئی تو ہے یہ بیوی بچے ازواج اور بچے تو پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں بچوں کو راضی کرتے کرتے بڑے بڑے تحجد گزاروں کے ایمان پھسل جاتے ہیں بچوں کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے میفلیں برپا بچوں کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں نمازی پرہیزگار راتوں کی نیندیں حرام کر کے صبح تحجد پڑھنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں یہ محبتیں بڑی کڑی ہیں اللہ نے کہا ان کو آپے میں رکھنا یہ تو چاہتے ہیں اللہ نے کہا قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ دارے قیامت کے دن یہ تو بچے دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں یہ چھوڑ آرتے ہیں یا تو بیٹیاں آج ماں کو اس کے میت کے غسل دینے کے قابل ہیں یا کانگی باتیں کرتے ہیں یہ قیامت کے دن یہ تمہاری رشتہ داری یا کسی کام نہیں آئیں گی نہ یہ تمہاری اولادیں اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا وہ ہی تمہارے عمل دیکھنے والا ہے تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے کتا خوبصورت سا نمونہ دیا کہ اچھا محبتوں کا پیمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر وہ دیکھو انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا ہم تم اور تمہارے تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم چھوڑ کر خدا کو چجھتے ہو قطعی بیزار ہیں ہم نے تم سے کفر کیا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دعوت ہو گئی بیر پڑ گیا اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کے اپنے ماں سے یہ کہنا اس سے مستثنہ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں اور ان کی دعا اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر کر بے شک تو ہی سبردست اور دانہ ہے انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اس سے کوئی منخرب ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے بہید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے اللہ بڑی قدرت تکتہ اور غفور اور رحیم ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا بڑھتا ہو کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے تمہیں اور تمہارے گھروں سے تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو دوستی کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب یہ مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جان پرتال کر لیا کرو اس عرف اتنا بنیادی طور پر وہ مشرک عورت کی وجہ سے ہی آیا تھا نا جو وہاں سے آئی تھی تو کہا گیا کہ اب اگر کچھ مدینہ سے عورتیں آتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ لائے عمل کیا ہوگا ان کے ایمان کا امتحان لے لیا کرو اور ایمان کی کیسی جان پرتال کیا کرو ان کی ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے مطلب ان سے پوچھ لیا کرو کہ تم ایمان لاتی ہو تم کلمہ پڑھتی ہو کہ نہیں ویسے تم کسی کے دل پر نقب تو نہیں لگا سکتے نہ تم کسی کسی نہ کھول کے دے سکتے ہو بس ٹھیک ہے موٹی موٹی سے ایمان کی تحقیق کر لیا کرو ویسے اللہ ان کی ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں قفار کی طرف واپس نہ کرو سلاح دیبیا میں تو لکھا گیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے مدینہ آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کرنے پر ان کی ان کی اموائیتہ تھا لیکن اصل بات ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مرد مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا تو وہ اس کو واپس کرنے کا معاملہ کریں گے عورتوں کا نام نہیں لکھا گیا تھا اس لیے جب کچھ عورتیں مدینہ آئیں تو مشرقین مکہ نے ان کا مطالبہ کیا تو اللہ کے اس حکم اور اس معاہدے کی شک کی بنیاد پر آپ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ حکم مردوں کے لیے تھا عورتوں کے لیے نہیں تھا اب جو مسلمان عورتیں وہاں سے آئیں گی ان کے ساتھ پھر کیا کیا جائے گا وہ کفار کے لیے خلال نہیں ہیں آپ کو بتا ہے قبول اسلام کے بعد دور جہلیت کے کافروں کے ساتھ کے نکاح ٹوٹ جاتے نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں ان کے کافر شور انہوں جو محر ان کو دیئے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے محر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو جو محر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیئے تھے وہ بھی تم واپس مانگ لو اور جو محر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیئے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے وہ علیم و حکیم ہے اگر تمہاری کافر بیویوں کے محروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم دے دو جو ان کے دیئے محروں کے برابر ہو اور اس خدا سے ڈڑتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں اور اس بات کا اہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی اور کسی عمر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے ختمیں اللہ سے دعائے بکشش اور مغفرت کرو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا جو خواتین آئیں پہلے ان کی تحقیق ان کا امتحان اور پھر ان کے ساتھ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی تو آپ ان سے بیعت یعنی ایک وعدہ ایک معاہدہ لیتے تھے یہ بیعت کا انداز کیا تھا یہ محض ایک قولی بیعت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی واقعے پہ خضرت عائشہ حضرت امی سلمہ ان میں سے کسی کسی کے خوالے سے کہے ثابت نہیں کہ آپ نے جب خواتین اسلام سے بیعت دی ہو تو خات پر ہاتھ رکھ کے بیعت دی ہو یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں ہے کیونکہ ایک نامحرم کا جسم میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ چھو جائے اور مس کر جائے شریعت میں اس کی منائی بھی ہے حدیث میں اس کی منائی کی تاقید بھی ہے اور سنت میں بھی اس کے خلاف نمونہ موجود ہے حدیث تو اتنی سخت ہے نا وہ جو میں نے آپ کو اس دن بھی سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین اور مردوں کو بتایا تھا کہ تو کسی کیچڑ میں لتھڑے وے خنزیر کے ساتھ جاں ٹکرائے تیری لیے وہ زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت یہ کہ تیرا جسم کسی نامحرم کے ساتھ مس کر جائے یا چھو جائے تو آپ ٹچ کر کے خات پہ خات رکھ کے یا کسی بھی جسم کے حصے کے ساتھ مس کر کے بیعت لینے کا تصور نہیں ہے مختلے بیعت کے طریقے ہمیں سنت سے ملتے ہیں کبھی تو آپ صرف وہ جیسے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہوتی ایک ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا جاتا تھا کبھی آپ نے ایک ہی برطن کے اندر پانی ایک بڑا سا برطن لے کے پانی اور دونوں اطراف میں ہاتھ ڈبو کر یہ معاملہ کیا گیا کبھی کوئی رسی کبھی کوئی دھاگا کبھی کوئی چادر کے دو پلے پکڑ کر اور کبھی صرف غائبانہ زبانی طور پر بیعت لی اور یہ وہ چیزیں تھیں جن پر اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ جب بیعت لیں گے تو ان ان باتوں پر چوری پر زنا پر اولاد کے قتل پر اور بہتان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اس کے علاوہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ خواتین سے بیعت لیتے تھے تو ان کی بیعت میں ایک لفظ ایک وعدے کا اضافہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی بیعت لیتے تھے کہ تم کیا نہیں کروگی نوحہ اور بین نہیں کروگی کیونکہ عرب معاشرے کے اندر وفات کے موقع پر نوحہ اور بین کرنے کا طریقہ جو ہے وہ رائش تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو بین کرنے کا طریقہ تھا وہ فطری طور پر یہ کس سے رونما ہوا تھا حضرت حبہ علیہ السلام سے ہوا تھا اور اس کے بعد یہ طریقہ جو ہے وہ عرب کی خواتین کے اندر بہت زیادہ رائش تھا لیکن مسلمان عورتوں کے لیے یہ نوحہ اور بین کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ یہ غیر شائستہ طریقہ ہے اور یہ ایک بسبری کا مظاہرہ ہے غم کی حالت میں ذکر اللہی کا طریقہ تو موجود ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے لیکن زبان سے حق کے قلاب کچھ نہیں نکلے گا حدیث کا طریقہ تو یہی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے ذکر تسبیحات اور حق کا کلمہ یہ جو بین کے کلمات ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شرک اور مایوسی اور ناومیدی اور بہت ہی غیر شائستہ ساتری اور اونچا اونچا چیخنا رونا چیرے نوچنا پیٹنا یہ شریعت کی بسبری کا طریقہ جس کو ناپسندیدہ کہا گیا اس کے علاوہ میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورتیں جو قیامت جو نوحہ کرتی ہیں قیامت کے دن وہ کجلی کا کرتا پہنائی جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ یہ بیعت لے رہے تھے اور ایک مشرک قاتون جب دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی تھی اور کلمہ پڑھ رہی تھی اور آپ یہ بیعت لے رہے تھے تو جب اب ان ورڈز تک پہنچے کہ میں تم سے اس بات پر بھی بیعت لیتا ہوں کہ تم نوحہ نہیں کرو گی تو اس عورت نے ہاتھ فوراں پیچھے کر لیے اس نے ہاتھ فوراں اٹھا لیے اور اس نے کہا کہ پھر مجھے بیعت سے آپ ایک دن کی محلت دیجئے وہ گئی اگلے دن پھر واپس آئی اور پھر اس نے بیعت کی اور آپ سے وجہ پوچھے گی اس قاتون سے وجہ پوچھے گی تو اس نے کہا کہ میری پڑوسن جو ہے اس کے گھر میں ایک وفات ہوئی ہے اور اس قاتون کے اوپر میرے لیے بیعت کا کیا تھا ادھار تھا کہ میرے فوج شدگان کے اوپر وہ بیعت کرتی تھی اب مجھ پر اس کے بیعت کا ادھار تھا تو میں اس کی خلاف ورزی کر نہیں سکوں گی لہٰذا میں نے کہا پہلے میں اس کا ادھار اتارا ہوں اور پھر کرز پورا کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ بیعت کروں کیسے کرز کی ادائیگی کا بھی احساس ہے اور یہ مشرقین مکہ کی وہ عورتیں اور کیا وہ اہد کا احساس ہے کہ جب ایک دفعہ میں نے اہد کر لیا لا الاخہ اللہ کا اہد کر لیا ایا کا نعبدو کا اہد کر لیا ایا کا نستائین کا اہد کر لیا تو پھر تو میں اسے پھر نہیں سکتی اللہ جو ہم نے اہد کیے قرآن میں کیے ایک حدیث میں کی اللہ ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے تو ان سے بیعت کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کے الفاظ بھی اور طریقہ سکھایا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ان لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ نے غزب فرمایا آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے لوگ مایوس ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے حکمات کو سیکھنے اپل کرنے ان پر قائم رہنے اور استقامت سے ان پر جمھنے کی توفیق عطا فرما سورہ آصوف مدنی سورت دو رقوات چودہ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی سورت کی چوتھی آیت میں وہ کیا کرتے ہیں سف بستہ ہو کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں یہ تقریبا جنگ احد کے متصل زمانے میں نازل ہونے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں وہ آسمان اور زمین میں ہے وہ غالب اور حکیم ہے اے لوگو جو ایمان لائق ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَابُرَ مَا قْتَنِن بَاللَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے نزدیک اس کو بہت غصہ دلانے والی بات ہے کہ تم وہ بات کرو کہو اور وہ تم خود نہ کرو اللہ کو غزبناک کرنے والا ایک عمل قول اور فعل کا تضاد ظاہر اور باطن کا تضاد اندر اور باخر کا تضاد ایک منافقانہ رویہ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کو نہائیت نہ پسند دیتا لوگوں کو تاقید کر کے اس پر عمل نہ کرنا لوگوں کو مشورے دے کے خود اس پر عمل نہ کرنا اتنا بھیانک ناک انجام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن جب لوگ ایک دوسرے کو اپنے قیافے اور اپنی شکلوں سے پہچان رہے ہوں گے تو جنتی لوگ جہنم کی گہرائی میں ایک بہت بڑے عالم مردائی اور مبلغ کو دیکھیں گے اللہم اللہ آتا جہنم انہوں قیامت کے دن کچھ جنتی جہنم کی گہرائیوں میں ایک بہت بڑے عالم مبلغ اور دائی کو دیکھیں گے وہ جہنم میں چکر لگا رہا ہوگا اپنی آتیں گھنسیٹ رہا ہوگا لوگ اس سے پوچھیں گے تیرا یہ حال کیوں کر ہوا تو تو ہمیں خیر اور بھلائی کی باتیں بتاتا تھا وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا میں تمہیں بتاتا تھا اور میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا اللہ سبحانہ تعالی قول اور فعل کے تضاد اللہ عمل اور علم کے تضاد سے بچنے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف بستا ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے صف بندی کی وزیلتیں نماز کے ذریعے تربیت اور پھر صف بستا فرشتوں کے تذکرے سے ہم اس صف بندی کی احمیت سکھائی بتائی اور سمجھائی گئی ہے یاد کرو وہ موقع جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم کے لوگوں تو مجھے کیوں عذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا وہاں رسول ہوں جب انہوں نے ٹیڑ اختیار کی ہم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا اور رسول نے تصدیق کرنے والا بنا کر آیا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی بھی موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بات آئے گا جس کا نام احمد قو کا ان کی تورات ان کی انجیل میں اس کا نام تھا ان کی نبیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھ کر ان کو بتائے آج ان کی وہ تورات آج ان کی وہ انجیل جو تحریفات کا بھرپور شکار ہو چکی ہے اور وہ اصل انجیل اور اصل تورات نہیں ہیں نا وہ اہد نامہ قدیم نا وہ اہد نامہ جدید لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے والد ان کی والدہ کا نام ان کی بستی کا نام مکہ اور مدینہ کی ریاست ان کے علاقوں کی صفات کا کیسے کالے سنگلاخ پتھریلی چٹانے ہوں گی اور خجوروں کے باق ہوں گے اور پھر وہ پوری نشانیاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیفیت کیا ہوگی ان کی چیروں پر ان کے نماز کے سجدوں کی اثرات اور مسلمانوں کی نمازوں کی سب تک کی کیفیت ان کی کتابوں میں موجود اسی لئے تو پہچان گئے ان کے تو علماء پہچان گئے تھے لیکن وہ زد ٹھٹائی اناپرستی جو ہے وہ آرے آگئی مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا سری دھوکہ اب بہلا شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان کرے گا حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جاری ہے ایسے ظالموں کو اللہ خدایت نہیں دیا کرتا یہ لوگ اپنے مو کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصدہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کابروں کو کتنا نہ پسند کیوں نہ ہو وہ جو کہا گیا نا نورِ خدا ہے قفر کی حرقت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراخ بجھایا نہ جائے گا آج بھی کفار بھی یہ خود بھی عیسائی بھی پوری کوشش کرنے ہیں کہ یہ نورِ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے لیکن اللہ آج بھی خندہ زن ہے ان کی حرقتوں پہ یہ نور بجھے گا نہیں یہ یاد رکھے گا یہ قرآن یہ اسلام کی تعلیمات کا نور یہ بنا ہی غالب آنے کے لیے تھا یہ غالب آئے گا ہی آئے گا اس میں کوئی شک نہیں اس میں لا ریب ہے کہ یہ نور غالب بننے کے لیے آیا تھا یہ غالب آئے گا اصل بات اس کے غلبے کی فکر کرنے کی بجائے سوچیں فکر کرنی ہے تو اس بات کی کریں کہ میں نے اس کے غلبے میں اپنا حصہ ڈالا ہے کہ نے میں نے اس کے غلبے میں اور اس کو مغلوب کرنے میں اپنا ہاتھ اپنا حصہ اپنا کنار اپنا مال اپنا تن من دھن لگایا ہے میں کتنا کام کر رہی ہوں اس نور کے غلبے میں آج ہمارے پاس فرصت ہے بور ہونے کی فرصت ہے ہمارے پاس یقصہ نیت کی فرصت ہے آج ہمارے پاس کتنے کاموں کی فرصت ہے وہ کہا گیا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ کام کرنے والا ایک کام ہے جس میں مجھے اور آپ کو اپنا حصہ ڈال لائے اپنا حصہ اس نور کی اشاعت میں ڈالنے کی فکر کرنا ہے تاکہ جب اس نور کا غلبہ ہو تو میرا اور آپ کا نام بھی اس نور کے اتمام میں حصہ ڈالنے والوں کی سف میں شامل ہو جائے وہ دعا بچپن میں ہمارے سکولوں میں تو پڑھائی جاتی تھی آج کے سکولوں میں وہ دعا نہیں پڑھائی جاتی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے یہ دعائیں ہیں جو آج ہمیں کرنی ہیں اور یہ عظم اور یہ حوصلے اور یہ ارادے ہیں جو لے کر نکلنے ہیں وہ عظم وہ جو علامہ اقبال نے وہ بچے کو ایک جگنوں میں سکھا دیا اور وہ جگنوں میں بتا دیا اس نے جگنوں میں کہا تھا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھ کو دیا بنایا آج ہمارے پاس تو ہی روشنی کی مشل موجود ہے یہ روشنی کا اتنا بڑا چراغ موجود ہے سراجم منیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حدیث کے نمونے روشن موجود ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج تاریکیاں بہت ہیں قرآن حدیث سنت سے دوری ہے لاعلمی ہے جہالت کے اندھیری ہیں اپنی ذات کو اس قرآن سے منور کیجئے اس چھوٹے سے جگنوں سے موٹیویٹ ہو جائیں اور اپنی اپنی کوششیں اپنی چراغ جلائیں اپنی کندیلیں جلائیں اپنے دیے جلائیں دیے سے دیے جلانے کی کوشش کر کے زندگی گزاریں انشاءاللہ دیے سے دیے جلتے چلے جائیں گے اور یہ نور کے غلبے میں میرا اور آپ کا ہاتھ ضرور آ جائیں اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کس نے کونسا دیا کس نے کونسا چراغ کس نے کونسی کندیل جلائی ہوگی اور وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی اس طلب اور اس تڑپ کے ساتھ یہ دیے جلائیں کہ شاید قیامت کے خضور اللہ کے خضور قیامت کے دن جب میں آپ ہم تن تن ہاں کھڑے ہوں گے اور شاید میرے خات میں چھوٹا سا ٹم ٹماتا ہوا دیا ہوگا اور میں اپنے رب سے کہوں گی کہ اللہ میں نے بھی تیری سرات مستقیم میں سے ایک چھوٹی سی پکڈنڈی کو روشن کرنے کی کوشش کی دی میں نے بھی تیرے شاید ایک بھولے بھٹکے مسافر کو رات دکھانے کی کوشش کی تھی میرا دیا بہت چھوٹا تھا میرا چراغ بہت چھوٹا تھا باتیں مقالف کی ہوا بہت مضبوط تھی اور پھر میرا رب اس دن مجھے مسکرہ کے کہتے گا صدقتی تو سچ کہتی ہے تو شاید میں بخش دی جاؤ اس امید کے ساتھ اس طلب کے ساتھ اور اس تڑپ کے ساتھ اٹھائیں کہ اس دن میرے اس اتماع میں نور کے لیے میرا رب میری صداقت پر راضی ہو جائے گا اللہ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو قبول کر روشنی کی کندیلے روشنی کے چراغ اور روشنی کے یہ چھوٹے چھوٹے دیئے متخت ہو کر جلانے کی توفیق کتاب فرما دے اور اللہ ان میں برکتیں ڈال دے ان کو متخت کر دے اور اللہ اس اتمام نور میں ہمارا نام اپنے اپنے فرما برداروں کی صف میں شامل فرما دے وہی تو ہیں جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجاتا تاکہ سے پورے دین پر غالب کر دے خام مشرقین کو کتنا ہی ناگوار ہوئے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں سب سے بڑے عذاب سے بچا لے گی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جخات کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی عبدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا یہ بہت بڑی کامیابی اور وہ دوسری چیز یعنی وہ جو دنیا وہ جو تم چاہتے ہیں وہ تمہیں وہ بھی دے گا اللہ کی طرف سے نصت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح اہل ایمان کو اس کی خوشکبری دے دو ہے لوگ کو جو ایمان لائے اوہ اللہ کے مددگار بنو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے خواریوں کو خطاب کر کے کہا آج اٹھائیسوہ سے بارہ ہمارا دورہ الحمدللہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے وہ ابتدائی دوسرے تیسرے سیشن میں ہم نے بات کی تھی آج لاسٹ سیکنڈ تھرڈ سیشن ہے تقریباً آج پھر رخصت ہونے سے پہلے یہ یہ پیغام دوھرا لیجئے ہاں یاد ہے اتنے سفر میں یاد رہا جب آپ کو کوئی کہے گا من انصوری اللہ تو آپ کیا کہیں گے دورالے ذرا من انصوری اللہ من انصوری اللہ من انصوری اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سنسار گونے کے جذبے میں اضافہ بھی فرمائے آپ کا حامیوں ناصر اور مددگار بھی بنے آپ کا ولی بنے آپ کا محافظ بنے اور اللہ ہم سب کو اللہ کا انصار بنا کے اس کام کی توفیق قطع فرما دے اللہ ہمیں دین کا ایک ادنا سا محاجر بن کے قبول فرما لے اللہ ہمیں دین کا ادنا سا مجاخد بنا کر قبول فرما لے اور اللہ ہماری نیکیوں میں برقتیں ڈال کے ان کو قبول فرما لے اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لائی تا دوسرے گروہ نے انکار کیا تھا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہ ہی غالب ہو کر رہے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے سورہ الجمع سورہ جمع مدنی سورت دو رکوات یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی سورت اگر ہم نام دیکھیں تو آیت نمبر نو میں یوم الجمع کا تذکرہ چونکہ یوم الجمع کا تذکرہ تو اس حوالے سے سورت کا نام سورہ الجمع پہلا رکو جو ہم دیکھتے ہیں اس کا زمانہ نزول تقریباً ساتھ جری ہیں فتح مکہ کے قریبی زمانے میں اور اس کی روایات جو ہیں وہ خیزت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتی ہیں جنہوں نے بالکل لیٹ دور اسلام قبول کیا تھا لیکن اتنے اتنے بڑے مخدس بن گئے تھے ارے بعد میں آنے والے کئی دفعہ پہلے آنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں اصل میں دوڑ لگانے کی ضرورت ہے جو دوڑ لگاتا ہے وہ نکل جایا کرتا ہے اللہ فستہ بکل خیرات کی دوڑ جمعہ کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ نازل ہوئے بسم اللہ ورحمن الرحیم اللہ ہی کی تسبی کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے بادشاہ ہے قدوس ہے زبردست ہے خاکیم ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ان کی زندگی سے وارتا ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے تھے پیچھے جخات کی ہجرت کی من انسواری لاللہ پہ نحنو انسوار اللہ کہنے کی اور اللہ کے دین اور نور کی کو پھیلانے کا تذکرہ کیا گیا اور یہاں پہ پھر اس سارے کے سارے عمل کا چار نکاتی طریقہ سکھایا گیا ہے یہ وہی آیات ہیں سورہ بگرہ کی آیت نمبر ایک سونتیس وان فیفٹی وان اور سورہ آل امران کی آیت نمبر سکسٹی فور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جاہد ہم بہی جخادن کبیرہ کا چار نکاتی طریقہ جو دنیا میں اتنا بڑا اتنی بڑی ریولوشن لانے کا ذریعہ بنا تلاوت تعلیم تذکیہ اور قرآن اور خکمت کی دعوت اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصد ان دونے لوگوں کے لئے بھی ان لوگوں کے لئے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے اللہ زبردست اور حکیم ہے یہ اس کا فصل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے وہ بڑا فصل فرمانے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا مگر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا اس کی مثال اس قدے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہیں اس سے بھی زیادہ بری مثال ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اس سے ظالموں کو تو اللہ خدایت نہیں دیتا اللہ کو منفعنی بیمعلمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہوں اگر تمہیں یہ گھومند ہے کہ باقی سب لوگ چھوڑ کر بس تمہیں اللہ کے چخیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تمہیں زوم میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑو اور خریدو فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کسر سے یاد کرتے رہو شاید یہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے یہاں پر اب آگے جمعہ کے احقامات کا تذکرہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کا دن ہے بحمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دن کو عروبہ یومِ عروبہ کہا جاتا تھا لیکن جب جمعہ میں اجتماعیت سے جمعہ ہو کر اکھٹھے ہو کر نماز پڑھنے کی احقامات آئے تو اس پر اس کا نام جمعہ یعنی جمعہ ہو کر عبادت کرنے کے حوالے سے اس کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا گیا ہم اگر دیکھیں تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ کے ہاں تمام دنوں سے زیادہ منزلت والا اور سب دنوں سے زیادہ افضل سب سے زیادہ منزلت والا اور سب سے زیادہ افضل دن ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن میں پانچ باتیں خاص ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت دنیا میں ان کا بھیجا جانا اور ان کی وفات اور اسی دن اسی دن ایک گھڑی ہے نمازِ اثر کے بعد جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پانچویں بات کہ اس دن قیامت آئے گی یہ پانچ باتیں جمعہ کے دن کے لئے خاص ہیں اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن چونکہ قیامت کے آنے کی تذکرہ حدیث اور کتاب سے کیا گیا تو لہٰذا اس دن ساری مخلوق انسانوں اور جنوں کے علاوہ قصر سے ہاں کچھ تقویٰ رکھنے والے جنوں اور انس بھی قصر سے پہلے ذکر اور پھر جمعہ کے گزر جانے خیریت اور آفیت سے گزر جانے کے بعد اللہ کا شکر کرتے ہیں اجتماعیت سے عبادت کا دن کا تصور پچھلی اقوام میں بھی موجود اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں کے لئے کونسا دن ہے ان کے لئے اتوار کا دن ہے اور یہ خودیوں کے لئے سب یعنی ہفتے ساتڈے کا دن ہے یہ خودیوں کے لئے خاص طور پر ساتڈے کا دن اس حوالے سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس دن وہ فیرون کی قوم سے نجات دیے گئے تھے اس سمندر سے پار قرائے گئے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے فیرون اور اس کا لشکر غرقاب کیا گیا تھا وہ دس محرم اور سبت اور سیٹڈے کا دن تھا دس محرم کا روزہ ان کے اندر رائچ ہوا اور سبت کے دن کو ان کی اجتماعی عبادت کا دن قرار دیا گیا اسی لئے ہم محرم آشورہ کا روزہ جب رکھتے ہیں تو دس کا روزہ الگ نہیں ان سے ممتاز یا الگ یا ڈفرنشیئٹ ہونے کے لئے یا نو کے ساتھ دس کو یا کوئی نو کو نہ رکھ پائے کسی عذر کی بنیاد پر تو دس کے ساتھ یاروں کو دس کا اکیلہ رکھنا سنت سے ثابت ہے کہ وہ نہیں رکھا جائے گا حدیث میں تاقید موجود ہے بہرحال یہ اجتماعیت سے عبادت کا حکم مکی دور میں نازل ہو چکا تھا حکم تو جمعہ کی نماز کا مکی دور ہی میں نازل ہوا لیکن چونکہ مکہ کے اندر باقاعدہ اسلامی ریاست کا ماملہ نہیں تھا تو مکہ کے اندر آپ نے جمعہ کی با جماعت نماز کا احتمام نہیں کروایا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت مصب بن عمیر نے بارہ لوگوں کو جمع کر کے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پہنچنے سے پہلے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کروائی تھی اور اس کی انسٹرکشن کے لئے بھی آپ نے خط چکا ہے وہ روانہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جمعہ کا احتمام ہجرت کے بعد پانچ دن آپ قبہ کے مقام پر آپ نے پڑھاؤ کیا قبہ سے جب چھہوے دن آپ روانہ ہوئے تو بنی سالم بن عوف کے مقام پر آپ نے پہلا جمعہ ادا کیا آپ کا پہلا جمعہ مدینہ میں نہیں مدینہ سے پہلے سالم بن عبی عوف کے مقام پر بنی سالم بن عوف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جمعہ پڑھاتے تھے ہمیں حدیث آپ کو پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصب بن عمیر کو تحریری حکم بھیجا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب جمعہ کے دن سورج زوال میں آ جائے تو سورج کے زوال کے بعد اللہ کے ذکر اور اللہ کے قرب کے لئے دو رکت نماز ادا کرو جمعہ کے دن یہ جمعہ کی نماز کا حکم تھا تو گویا یہ زوال کے بعد پڑھنا حدیث میں آپ کی تحریری تاقید تھی اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ آپ رکتیں کتنی ادا کرتے تھے تو ہمیں خدیث میں سنت سے پتا چلتا ہے کہ آپ جمعہ کے دن زخر کے چار فرائز کی بجا آپ دو اجتماعی رکتیں ادا کرتے تھے اور آپ نے خدیث میں یہ بھی بتا دیا کہ دوسری دو رکتوں کی کفائت جمعہ کا خطبہ کرتا ہے تو گویا جمعہ کا خطبہ سننا فرائز میں سے ہے اس کے بغیر زخر کی چار رکتیں مکمل نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی نماز دو رکت ہے فجر کی نماز دو رکت ہے اور جمعہ کی نماز دو رکت ہے اور یہی اس کی پوری نماز ہے جمعہ کو خطبے کی خاطر مختصر کیا گیا گویا چار زخر کے فرائز میں دو فرائز کی جگہ خطبہ اور دو فرائز کی جگہ دو فرض بعد جماعت نماز جمعہ کی ادا کی جائے گی ازان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں تو جمعہ کی ایک ہی ازان دی جاتی تھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے دور میں جو کہ مدینہ کی ریاست پھیل چکی تھی تو دو ازانوں کا طریقہ حضرت عثمان کے دور میں رائج ہوا اس کو بدت نہیں تصور کیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ حکمت اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی رواہ سے خدیث آتی ہے کہ جمعہ کے دن جو جیسے جیسے جاتا چلا جاتا ہے ملائکہ جو ہیں وہ ہر آنے والے کا نام ترتیب میں لکھتے چلے جاتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب امام اپنا خطبہ شروع کر دیتا ہے تو ملائکہ بھی اپنا اپنے نام لکھنے کا سلسلہ ختم کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں گویا خطبے سے پہلے اگر کوئی چلا جائے گا تو اس کا نام فرشتوں کے دفتر میں درج ہو جائے گا فرشتوں کے دفتر میں نام خطبے کے شروع ہونے کے بعد درج نہیں ہوگا جمعہ کے دن کے آداب جمعہ کے دن کیا کیا جائے اور کیا اس کے آداب ہیں اور پھر ان کی فضیلتیں کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جمعہ کے دن اس کو کیا کرنا ہے اس کو اس کو قسل کرنا ہے حد تل امکان پاکی اور تہارت جو خاصل کرنی ہے صاف ستھرا امدہ باوکار لباس پہننا مردوں کے لئے کشبو لگانا تیل لگانا مسواک کرنا لحسن وغیرہ کھا کے جن چیزوں سے مو وغیرہ سے سمیل آئے اسے آپ نے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کام کر کے وہ شخص جو جمعہ کے نماز کے لئے جاتا ہے دو لوگوں کو ہٹا کے درمیان میں نہیں بیٹھتا یہ بھی آداب ہے مسجد کے اور جتنی نفل عبادت کر سکتا ہے وہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ ایک ہیں جمعے کے آداب اور جمعے کے طریقے اسی طرح جمعے کے دن خطبے سے پہلے پہنچنے کی تعقید بھی ہیں لیکن ہمیں حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا قرآن میں تم دوڑ کے پہنچو تو دوڑ کے پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے دیر لگائیں پھر بھاگتے ہوئے مو اٹھا کے بھاگتے چلے آئے حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کی امامت کروا رہے تھے اور پیچھے سے نا آپ کو لوگوں کے سر پٹ بھاگنے کی اور شور اور ہنگامے کی آواز آئی تو آپ نے نماز کی تکمیل پر پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کیا کر رہے تھے کوئی آپ نے ناپسند فرمایا تو بتایا گیا کہ یہ جماعت کو کھڑی بھی دیکھ کر کہ جماعت کھڑی ہوگی جیسے نومل ہماری بھی روٹین ہوتی کہ میں جلدی سے مل جاؤں تو یہ لوگ نے جلدی سے بھاگ کے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آئندہ ایسا مت کرنا اگر جماعت کو کھڑے دیکھو تو اپنے وقار اپنے جماع اور اپنے تحمل کے ساتھ مسلمان کا ایک اپنا وقار ہے وہ جانوروں کی طرح سر پٹ بھاگتا اچھا نہیں لگتا تو اپنے وقار اپنے اتمنان اور اپنے جماع اور اپنے سکون کے ساتھ چل کے آؤ جتنی جماعت ملی اس کو پالو باقی کی بات پر پوری کر لو اور عدا پر سلی کے بتائے گئے ہیں باقی راقتوں کی تکمیل کے گویا بھاگ کے آنا پسندیتہ نہیں ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماع کی فرضیت کے خوالے سے کس قدر سختی سے تاقید فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روائے سے خدیث وہ باقیہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نماز جماع کی آزان اکامت بکاری جا چکی تھی اور آپ تشریف فرما تھے امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس میں مرد بغیر کسی عذر کے جمعے کے لیے خاضر نہیں ہوتے کچھ آویات میں آتا ہے اگر مجھے بچوں عورتوں بڑوں اور مریضوں کا خیال نہ ہو تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں مرد بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز کے لیے خاضر نہیں ہوتے اسی طرح حضرت ابو ہوریرہ کی روایت سے خدیث کے الباد مصد رحمت اور بخاری کہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعے کو چھوڑنے سے باز آ جائیں ونہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور مغافل ہو جائیں گے کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیر ضروری غیر حقیقی ضرورت اور ناجائز عذر کے بغیر محض بے پروائی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مخر لگا دیتا ہے اور کہیں آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے تو بہت سخت الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض کیا گیا جو شخص اسے معمولی سی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اس کو چھوڑ دے گا خدا اس کا حال درست نہیں کرے گا اسے برکت نہیں دے گا خوب سن لو اس کی نماز نماز نہیں اس کی زکاة زکاة نہیں اس کا حج حج نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور پھر جو توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر نے نہ برکت ہے نہ بخشش ہے نہ رحمت ہے نہ نیکی ہے نہ کوئی عبادت قبول ہے جو تین روزے تین جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے جمعہ فرض ہے ہر آقل بالغ مسلمان آزاد مسلمان پر فرض ہے اور اجازت اور لچک دی گئے عورتیں آنسل ہو سکتی ہیں عورتیں بچے سب حاضر کو سکتے اس میں کوئی ممانیت نہیں لیکن عورتوں پر فرضیت نہیں لیکن عورتیں بے جمعے کی نماز پر جب حاضر ہوں گی تو اپنے لباس اور اللہ کی قدود کا احتمام کر کے حاضر ہوں گی اور اگر وہ احتمام کرنے واریاں نہیں ہیں تو داری کرنے والا ہے جس کی داری کرنے کے لئے اور کوئی شخص نہیں ہے یا جمعے کی وجہ سے نکلنے کی وجہ سے اس کے جان مال عزت عبرو کو خطرہ ہے یا شدید برف بارش شدید بارش آندی طوفان ہے کیچڑ فسلن کی وجہ سے گرنے کا امکان ہے تو ایسی خیالات میں جمعے کے نماز کا عذر موجود ہے بہر کیف اگر ہم جمعے کے لئے دیکھیں تو جمعہ بنیادی طور پر جامعہ مسجد میں ادا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو ایک انٹریکشن کا بڑا پلیٹ فارم اور ہفتے میں ایک دن ایک بڑی سطح پر انٹریکٹ کرنے اور سوشل اور پولٹیکل اور اکنامک اور بہت سے اور معاملات کو سیٹل کرنے کا اور اجتماعیت کا موقع ملے لیکن کم از کم اگر ایک امام کے پیچھے بارہ افراد ہوں تو جمعے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور جمعے کی فرضیت اتنی چھوٹی سی جماعت کے اندر بھی فرضیت ادا ہو جائے جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا یہ کیا ہوا تھا اصل میں یہ مدینہ کی بستی اور مدینہ کی بستی کے وہ حالات کہ جب مالی تنگی بہت زیادہ تھی فقر و فاقہ تھا اور روز مرہ زندگی یعنی نیسیسٹیز اور کمارڈیٹیز آف لائف جو ہے اس کی بہت کم تھی جمعہ کا دن مسجد نوی ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک تجارتی کافلہ شام سے آزم ایک تجارتی کافلہ مدینہ کے باہر آکے پڑاؤ کرتا اس زمانے لوگ تھے کوئی تجارت کی گھر سے ہر قسم کے لوگ ہو سکتے شہروں کے اندر داخل ہونے کی تو اجازت نہیں تھی لیکن یہ اپنی پبلسیٹی اور اپنی ایڈوٹیزمنٹ اور اپنی خبر دینے کے لیے شہر کے باہر پڑاؤ کرتے تھے ان کی ایڈوٹیزمنٹ کا اس طریقہ تھا اور تاکہ شہر والوں کو پتا چلتا ہے کہ ایک تجارتی کافلہ ہے جس نے اپنے سامان وغیرہ خرید دی ہے وہ 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 حاصر ہو جائے جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہے دنیا کی محبت کن کے پاؤں کی زنجیر بن گئی صحابہ اکرام کیسے شیطان بہکا دیتا ہے کسرت سے کسرت سے شیطان کی اکسا ہٹوں سے پناہ مانگا کریں اور وہ سارے طریقے جو شیطان کی اکسا ہٹوں سے بچانے کا ذریعہ ہے ذکر علاقی نماز قرآن کی طلابت ان کو اپنا معمول بنا لیجئے پتہ نہیں وہ کہا خزانہ لوٹ لے گا پتہ نہیں کہا وہ کونسی محبت ڈال کے ان اصل محبتوں کا پیمانہ کم کر دے گا اور کہا وہ ہمارے قدموں میں لقزش پیدا کر دے گا کسرت سے اس تغفار کو کسرت سے ذکر علاقی نماز قرآن اور تسبیحات کو لازم کر لیجئے اور کسرت سے شیطان کی پناہ شیطان سے پناہ ماننے کے طریقے کو اپنا معمول بنا لیجئے آئیت تلکرسی پڑھا کرے اور یہ چیزیں بچوں کو بھی سکھائیں یا شیطان کی ایجنسی ہیں اتنی پھیلی پڑی صرف بارہ مرد اور ساتھ عورتیں کیونکہ اس جمعہ کے معاملے میں خواتین بھی موجود صرف بارہ مرد اور ساتھ عورتیں رہ گئی باقی سارے کا سارا گروہ جو ہے وہ کاروبار کے تلزی میں چلا گئی اس پر یہ آیات اعزل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجارت اور کھیل تماشا دیکھا تو تم اس کی طرف لپک ہے اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ کو وہ کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشی اور تجارت سے بہتر ہے اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے رزق خلال بھی دیں مگر سب سے بڑھ کے اس رزق پر توقع اور قناعت عطا فرما صدق اللہ العظیم سورہ المنافقون مدی سورہ دو رقوات یارہ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی سورت جس میں پہلی ہی آیت میں از جان اکل منافقون منافقون پر ایک بہت کڑا سا تبصرہ جو ہے وہ ہمیں نصر آئے گا اصل میں ویسے تو یہ پچھلی سورت ہی کا مضمون جو ہے وہ جاری ہے اور ایسے لگتار ان سورتوں میں جو آج کی ہم سورتیں پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ کی راہ میں جہان تبلیغ اشاد کی طرف مائل کر رہے اور یہ کام کرنے کے لیے محبتیں دلوں سے خارج کرنی پڑیں گی محبتوں کا پیمانہ درست کرنا پڑے گا مال کی محبت نکالنی پڑے گی اولاد اور ازواج کی محبتوں کو بیلنس کرنا سیکھنا پڑے گا یہ پورا آج کے مضامین کے اندر یہی لبے لباب سورہ منافقون کے پیچھے جو واقعہ مدنی دور کا موجود ہیں وہ غزبائی بنی مستلق یہ پیچھے واقعہ افق حضرت آئیشہ کا جب آیا تھا تو وہاں پہ بھی اس کا تذکرہ میں نے مختصرن کیا تھا نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم غزبائی بنی مستلق سے واپس تشریف لارہے ہیں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی پڑاؤ ہوا لشکر کا ایک جگہ پر سارے دن کے سفر کے بعد جب پڑاؤ ہوا تو انسار اور مہاجرین میں سے ایک دو لوگ تھے ان کا آپس میں پانی کے معاملے پر جھگڑا اور تنازع چھوٹی سی چپ کلش اور چھوٹی سی خفگی ہوئی اور وہ بات جو ہے نا وہ ذرا دوسرے کے گریبان پکڑنے تک اور جھگڑے اور تنازع کا معاملہ طول پکڑ گیا اب منافقین کی تو صفت یہ نا اولائی کا ہم المفسدون وہ جو ہی لڑائی دیکھتے ہیں اس کو پیاسے کالی ہاتھ آئے تم نے ان کو کھلایا پلایا گھر کاروبار باق سہن سب بانٹا اور آج یہ تمہارے گریبان پکڑتے ہیں ان کی مثال تو نا اوزباللہ اس کتے کسی ہے جس کو مالک پہلے کمزور سمجھ کھلاتا ہے پالتا ہے پوستا ہے اور جب وہ بھلا جنگا ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو بھموڑنے لگتا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب مدینہ جا کے ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ناوزباللہ ظلیلوں کو نکال دیں گے یہ معاملہ جب آپ تک پہنچا تو آپ اپنے خیمے مبارک سے نکلے آپ نے اس کو نا پسند کیا اور آپ نے فوراں کوچ کا حکم دیا جب کوچ کا حکم دیا تو اس کے بعد معاملہ تو رفع کچھ حد تک ہو گیا اور یہ وہی کوچ کا حکم ہے جس کے بعد حضرت عائشہ کا واقعہ اس کی رودان بھی پیرللل شروع ہو گئی بہرحال جب کوچ کا حکم دیا معاملہ ظاہرتا تو کچھ سیٹل ہو گیا لیکن عبداللہ بن عبی تو ابھی اپنی مخالفت پر جمع ہے اصل مخالفت عبداللہ بن عبی کی نبی صلی اللہ علیہ سلم کا سیاسی حریف ہے آپ کا پولیٹیکل اپننٹ تھا اور یہ پولیٹیکل اپننٹ کیوں اور کیسے بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے جب عوص اور خزرج کی جنگ قرآن کی تعلیمات کے پہنچنے کی وجہ سے ختم ہوئی تھی تو عوص اور خزرج نے مل کر عبداللہ بن عبی کو اپنا بادشاہ بنانے کا معاملہ اختیار کیا تھا اور میوچول کنسینسی سے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ مدینہ کا بادشاہ عبداللہ بن عبی ہوگا اس کی تاج کوشی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی جب نبی حجت کر مدینہ آئے اور اس کی تاج کوشی رہی دھری کی دھری رہ گئی اس کے خواب مل کے زمین میں اور نبی حاکم مدینہ بنے اور اسلامی ریاست کا قیام لخاصہ وہ ذات اقدس آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی وہ ذات جس کی وجہ سے اس کے خواب جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ کہتے مخالفت ہو گئی اور بیر پڑ گیا یہ دنیا کی محبت نے اس کو منافقوں کا سردار بنا دی دنیا کی مال اور حکومت کی محبت نے اس کو منافقوں کا سردار بنا دیا قیامت تک کے لئے اس کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں کہ سب سے بڑا گناہ اسی نے سمیٹ لیا تو یہ یہ اپنی زید اور ڈھٹائی پر جمع رہا اور یہاں تک ایک دن وہ اپنے خیمے میں اپنے ساتھی اپنے تھالی کے چٹے بٹوں کے درمیان بیٹھا تھا تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہم جب مدینہ جائیں گے تو ان انسار کو ان زلیلوں کو وہاں سے نکال لیں جو ہم میں سے زیادہ عزیز ہے وہ ہم بے عزتوں کو وہاں سے خارج کریں جب اس نے یہ جملہ کہا تو وہاں پہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سکت بہت کم عمر تھے حضرت زید بن عرقم بھی وہاں پہ موجود تھے بھی بلکل چھوٹے سے بچے تھے حضرت زید بن عرقم نے جب عبداللہ بن عبی کی یہ بات سوری تو ان کے دل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی شدید محبت دی انہوں نے فوراں جا کے اپنے چچا کو عبداللہ بن عبی کے جملے سے خبر دی چچا نے جا کے رسول اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی سرگرمی اور ان کے رویوں پر خبر دی گئی عبداللہ بن عبی کو طلب کر لیا کیا منافق کیا ہوتا ان کا جب سب لوگوں کی نظریں میری طرف تھی تو مجھے ایسے لگا میرا ایسی خواہش ہوئی اور کہتے ہیں کہ مجھے سب کی نظروں کی فکر نہیں تھی مجھے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ جو ذات میرے لئے سب سے زیادہ محبوب ہے کیا وہ مجھے جھوٹا اور خائن سمجھیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرے بارے میں کیا رہے ہوگی کہتے ہیں میں بڑا شدید پریشان ہوا لیکن پھر آپ دیکھیں کہ سورہ منافق ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی حضرت زید بن عرقم کے سچ کی تصدیق کی اور جب وہ چھوڑو گا اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچ کی سچ پر جمنے کی اور سچے دین کو سچے دل سے مان کر سچائی سے عمل کرنے کی توفیق قطاب فرما دے عبداللہ بن عبی کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ ہوش کے ناکن لو تم کیسی اکڑ تکبر کا کام کرتے تو اس نے بڑا بپھر کے اس نے لوگوں نے سمجھایا تو اکڑ کے محفل میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا تم لوگوں نے مجھے کہا محمد کو مانو میں نہیں مان لیا تم نے کہا نماز پڑھو میں نے پڑھ لی اب اور کیا چاہتے ہو کہ میں محمد کو سجدائی کروں اور بپھر اور اس کے آگے کھڑا ہو کہ اس نے کہا تھا کہ تم نے کہا ہے نا کہ جو خم میں سے زلیل ہے اس کو عزت والے نکال دیں گے تو آج میرے باپ تو زلیلوں میں سب سے بڑا زلیل ہے اور تجھے میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ بیٹا جب باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے تو آپ نے بیٹے کو منع کیا تھا اور پھر یہ وہی عبداللہ بن نوبئی ہے جس کی وفاد کے موقع پر اسی بیٹے نے اپنے باپ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مانگا تھا تو آپ نے اپنا کرتہ مبارک مرحمت فرمایا تھا حضرت عمر نے اس چیز کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا یہ کرتہ تو میں صرف اس مکان تھا اور مدینہ میں کسی کو ان کا کرتہ پورا نہیں آتا اللہ احسان کرنے احسان احسان کرنے والوں کے احسانوں کا اطراف کرنے ان کا بدلہ دینے اور احسان کر کے احسان جتانے سے بچنے کی توفیق اور احسان کرنے والا بنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم از جا اکل منافقون جب آ جائیں تمہارے پاس یہ منافق ہم نے منافقوں کی کچھ صفات گاہے بگاہے بہت سی صورتوں میں اب تک پڑھ لی پھر ایک اسلامی ریاست میں منافقوں کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے ان کو ولی نہیں بنانا اسلامی ریاست میں ان پر سختی کرنی ان کو حکومت عوض اقتدار امپورٹن پوزیشن ان کو راز ان کو مال قوم کے اور ان کو گواہیاں نہیں دینی یہ بات ہو چکی ہے منافقین کی کچھ صفات سورہ بکرہ میں ہم نے کہا تھا وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں صحیح طریقے سے پورے قرآن کے احقامات پر ایمان لاکر عمل کرنے کو خماکت سمجھتے ہیں کال اور فیل میں تضاد ہیں پھر ہم نے حدیث میں دیکھا تھا کہ منافق کی نشانیاں چار ہیں آپ نے کہا تھا جس میں چاروں نشانیاں وہ پکا کٹڑ منافق ہے اور جب کچھ نشانی ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ رہے گا جب تک وہ ان کو چھوڑ نہ دے بات کرتا ہے تو جھوٹ مولتا ہے واندہ کرتا ہے واندہ خلافی کرتا ہے امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے اور لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے یا گالی پکتا ہے اسر کی نماز سورج کو دیکھتا ہے ٹال مٹول سے پڑتا ہے چار ٹھونگے مارتا ہے اللہ کو کم یاد کرتا ہے فجر اور عشاء کی نماز اس پر بھاری ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَا تِقَامُوا قُسَّى اللَّا سُسْتِس سے نماز کی طرف آتا ہے قرآن میں شک کرتا ہے مُزَبْزَبِينَ بَيْنَا زَالِقَ ہے دعوانڈول ہے اس کے قول اور فیل میں تضاد ہے یہ درپوک ہے یہ بزدل ہے یہ مختلف صفات ہم نے پڑھی اور سورہ توبہ میں بھی ہم نے ان پر بڑا بھاری تذکرہ پڑھا آج پھر کچھ صفات اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اللہ کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعی جھوٹے منافقین زبان سے تو گواہی دیتے ہیں ایمان کی لیکن یاد رکھئے گا ایمان کی گواہی صرف زبان سے نہیں عملی اور قولی دونوں گواہی اصل میں ایمان کی گواہی ایمان کیا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی لیں سورہ بکرہ میں بھی اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَقْرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا أَنفَسَهُمْ وَمَا قَانُوا يَشْعُرُونَ ان کا ایمان موتبر نہیں کیونکہ ان کا ایمان صرف نوکے زبان تک ہے ان کے عمل سے اس ایمان کی تصدیق نہیں یہ پہلا عمل دوسری بات قطعی جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا ہے یہ تیسری قسم زبطان بتائی جا رہی ہے جھوٹے کو اپنے بعد کی تصدیق کیلئے قسم تو گویا قصر سے قسمیں کھانے والا بھی نفاق کی علامت اسی طرح یہ اللہ کے راستے سے رکھتے ہیں اور دنیا کو بھی رکھتے ہیں نیکی خطایت کے راستے سے خود بھی رکھنا اور لوگوں کو بھی رکھنا کیا قرآن نے کہا تھا یہ کام کرتے ہیں کیسی پوری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں اس سب اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا ہے اس لئے ان کے دلوں پر محر لگا دی گیا یہ اب کچھ نہیں سمجھتے ان کو دیکھو تو ان کے جتھے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے ان کے گروپس ان کی لوبیز ان کے دھڑے ان کے گھر ان کی محفلیں بڑے امپریسیو ہیں بڑے گلامرس ہیں بڑے امپریسیو اور فیبلس ہیں دنیاوی حالت بولیں گے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے بڑی چاپلوسیاں بڑی میٹھی میٹھی باتیں بڑے ریفائنڈ بڑے پولائیٹ ایکسٹرا کرٹیس یہ اندر اور باہر کا فرق ہے نا لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں لیکن اندر غلاست کا پوٹلا اور گن اچھا تم ان کو دیکھو گے مگر اصل میں کیا یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دئیے گئے منافقین کی صفت کو اب ایک تشبیح کے ذریعے سمجھایا جا رہے ہیں ان کو کہا جا رہے ہیں کہ یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دئیے گئے دو ایلیمنٹس ہیں ایک تو دیوار کے ساتھ چنہ جانا دوسرا لکڑی کا کندہ ہونا لکڑی کا کندہ تختہ پھٹا وڈن پلانک اس کی کچھ صفات اور قصوصیات یہ بہت سخت ہوتے ہیں بہت ہارڈ ہوتے ہیں بہت بریٹل اور کرخت ہوتے ہیں یہ جھپتے نہیں ان کے اندر فلیکسبلیٹی اور لچک نہیں ہوتی اگر لکڑی کے تختے کو بینڈ کرنے کی کوشش کریں وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بینڈ نہیں کرتا یہ ہے ان کی صفت گویا منافقوں کی صفت یہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں بڑے ہارڈ ہارٹیڈ ہاش ہارٹیڈ ہوتے ہیں زبان کے اندر بھی تلخی اخلاق میں بھی تلخی دلوں کے اندر بھی تلخی اور دوسری بار بڑے زدی ہوتے ہیں ڈھیٹ ہوتے ہیں اپسٹنٹ ہوتے ہیں سٹپن ہوتے ہیں فلیکسبلیٹی اور لچک تو ان کے اندر ہے ہی نہیں بس ڈھٹائی اور زد کے ساتھ اپنی زد کے اوپر جمع اور ڈھٹے رہتے ہیں زد نہیں چھوڑتے ہیں اپنی ایگو کا معاملہ بنا لیتے ہیں انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں اگویسٹیک سیلف سینٹر کنسیٹڈ وہ جو کہتے ہیں نا ایز ایز اپسٹنٹ ایز ای میول یہ ہے وہ منافق جو اتنا اپسٹنٹ اور اتنا زدی ہے کہ بس مان کے نہیں دیتا قرآن سنا اور حدیث سنا جہنم دکھاؤ جنت کی لالچیں دو نئی ماننے کو تیار یہ زدی اپسٹنٹ یہ خچر کی طرح کا زدی یہ کیا ہے یہ منافق ہے پھر یہ دیوار کے اوپر چن کے دیئے جانا دیوار کے اوپر تختہ یہ بغیر ٹیک بغیر سہارے کے سروائیو نہیں کر سکتے ٹیکیں لگا لگا کے بیٹھتے ہیں سہارے لگا کے بیٹھتے ہیں بڑی حرام پسند بڑی سخل پسند ایکسٹرا لگجوریس ایکسٹرا کمفٹیبل ایکسٹرا سپورٹڈ زندگی کے عادی ہیں اور لوگوں کو کسی کو سپورٹ دے نہیں سکتے کسی کو سپورٹ دے نہیں سکتے اور خود ساری سخولتیں ایش اشت سخولتیں اور لگجوریس اور کمفٹس کے عادی وہ جو ایک بیان نے کہا نا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہیں جوانوں کی تناسانی وہ صوفوں پر ٹیکیں لگائیں ہیں خات میں ایک کرموٹ ائر کنڈیشن کا ہے دوسر کرموٹ ٹی وی کا ہے ادھر سے کسی ملازمہ کو پانی کے لیے ادھر سے کسی کو اللہ اکبر جنریٹر کیوں نہیں چلا اس سے کیوں نہیں چلا یہ ہے ایک منافقانہ ایکسٹرا سخولتوں والی زندگی خود ساری سخولتیں چاہتے ہیں لیکن کسی کو کوئی سپورٹ کوئی معاونت کوئی چیز نہیں دے سکتے وہ قیسر و قسرہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حال میں اور قیسر و قسرہ اس شان میں آپ نے کہا عمر کیا تم چاہتے ہو کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارے لیے ہو آخرت اور ان کے لیے ہو دنیا تو یہ دنیا کے قریص اور دنیا کی لیکشریز کے قریص یہ نفاق کی اعلامت ہر زور کی آواز کوئی اپنے خلاف سمجھتے ہیں بزدل ہیں ڈرپوک ہیں چھوٹے دل کی ہیں یہ پکے دشمن ہیں یہ کٹر دشمن ہیں انسلام کی ان سے بچ کے رہو اللہ کی مار ان پر یہ کدھر سے اُلٹے پھر آئے جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو بڑے گھمند سے آنے میں رک جاتے ہیں یعنی جب ان کو قرآن کی حدیث کی اور سنت کی تعلیمات کی طرف بلائے جاتے ہیں تو سر جھٹک دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا حدیث میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا سنت کیا کرتی ہے ایسے پتا نہیں سنتوں کی باتیں کرتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفارش آپ کی شفاعت حوز قوسر آپ کی بخشش تب کی پرواہ نہیں کرتے اور تقبر بہت کرتے ہیں تقبر کیا ہوتا ہے بطر الحق و غمتن ناس اللہ کے حق احقامات کا انکار کرنا اور اپنے طریقوں کو صحیح سمجھنا یہی تو ہے منافقوں کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تم ان کی بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو ان کے لئے یقصہ ہیں اللہ انہیں ماف نہیں کرے گا یہ فاسق لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں نفاق نفاق میری بہنوں وہ چیز ہے جس کے لئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخشش کی دعا مانگی تو اللہ فرماتا ہے میں ماف نہیں کروں اللہم تخھر قلبی من نفاقی وعملی من الریای ولسانی من الخضبی یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خش کرنا بند کر دو تاکہ منتشر ہو جائیں آج بھی لوگ ہیں یہ قرآن پڑھانے والے ادارے یہ دین پڑھانے والے لوگ ان سب چیزوں کے ذرا مالی طور پر تنگیاں کرو نا ان کی اوپر ذرا ٹائٹنسز کرو نا یہ آج بھی یہ آج بہت سے اناثر ہمارے معاشرے میں حالانکہ زمین اور اسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر یہ منافق سمجھتے نہیں یہ کہتے ہیں ہم تو مدینہ پہنچ کر جو عزت والے ہیں یہ وہ جملہ جو عبداللہ بن وحی کا جملہ تھا یہ قرآن میں اللہ نے وحی کے ذریعے قائم کر دیا اللہ منافقوں کو ایسے ظلیل کرتا ہے اور اللہ سچوں کو ایسے ان کی صداقت ثابت کرتا ہے وہ ہم میں سے جو عزت والے وہ ظلیلوں کو وہاں سے نکال دے گا حالانکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے لئے مگر یہ منافق جان دے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہمائے تھا بچے کا کان سچ کہتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں جو ایسا کرے گا وہی خسارے میں رہنے والا ہے جو رسک ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو کپل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اس وقت وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مولت دے دی میں صدقہ کرتا میں نیک لوگوں میں شامل ہوتا حالانکہ جب کسی کی مولت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہر کس مزید موخلت نہیں دیتا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے کیا تاقید کی جاری ہے وہی جو اللہ نے سورہ بکرہ میں کی تھی یا یخلزین آمنو آنفکو من قبل یوم من قبل یوم اس دن سے پہلے وہ یہ کہ تمہارے پاس آ جائے ایسا دن لا بیون فیہی ولا شفاہتن ولا خلتن والکافرون ہم الظالمون اے لوگوں وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ کوئی سفارش ہوگی نہ دوستی ہوگی نہ کوئی مال نہ کوئی فدیہ کام آئے گا اس سے پہلے پہلے خرج کر دو تم اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر تم اپنی جانوں پر سلم کرو گے آپ نے فرمایا خرج کرو خرج کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آئے پھر تم کہو یہ فلانکو فلانکو ارے مال اس وقت تیرے تیرے وارس کا ہے وہ تیرا ہے ہی نہیں تیرا تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پین کے پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرج کر دیا تو فوت ہوگا تو تیرے عمل ختم ہو جائیں گے تین چیزیں جائیں گی جو علم سکھا گیا جو مال خرج کر گیا جو اولاد بخشش کی دعاوں کے لیے پیچھے چھوڑ گیا خرج کرنے کی تاکیر صبح شام دو فرشتے خرج کرنے والوں کے مال میں برکت ڈال روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دیا اللہ کو شادیات آتا فرما اللہ کی راہ میں اپنے مال جان تن من نوقات صلاحیتیں پیش کرنے کی توفیق اتا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن مدنی سورہ دو رکوات اٹھارہ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی فورت نمبر پر آنے والی سورہ آیت نمبر نو میں ذالک یوم تغابن ایک کیا ہے یہ غبن کا دن ہے ہر جیت کے فیصلوں کا دن ہے قیامت کا تذکرہ قیامت کا تذکرہ اور کچھ ان لوگوں کا تذکرہ جو ہلاکت اور خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم يُصبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَالَهُ الْحَمْدُ وَحُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قدیر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو اسمانوں میں اور زمین میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں اس کی بادشاہی اور اس کی تعریف اور بادشاہی ہی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم میں سے کوئی کافر اور مومن ہے بار بار بنیادی طور پر پورے صورت کے اندر سمجھائی ایک ہی بات جائے گی جو اللہ اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کو مان کے ان کی مانے گا وہ کامیاب اور جو نہیں مانے گا وہ خسارے غزب ناقامی بربادی سے دو چار اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا تمہاری صورتیں بنائیں امدہ بنائیں اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے قفر کیا پھر اپنی شامت عامال کا مزہ چکھا آگے بھی ان کے لئے دردناک انجام ہے اس انجام کے مستخق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے یہی کہا کیا انسان ہمیں خدایت دیں گے اس طرح انہوں نے نام مارنے سے انکار کر دیا اور مو پھیر لیا تب اللہ نے ان سے بے پرواہ ہو گیا وہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود منکرین نے بڑے دعوے سے کہا وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں نہیں جائیں گے اسے کہو میری رب کی قسم تم ضرور اٹھائے ہو جاؤ گے پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا تم دنیا میں کیا کرتے ہو ایسا کرنا اللہ کے لئے آسان ایمان لے آؤ اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی جو کچھ تم اپنے پاس جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے جب اجتماع کے دن وہ سب جمع کرے گا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہارچیت کا دن کیا کہا جا رہا ہے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے پکارا یوم الدین کہا گیا یوم الجمع کہا گیا یوم الخساب کہا گیا یوم الجزا کہا گیا یوم عصر کہا گیا یہاں یوم التغابن کہا گیا ہے غبن کا دن کچھ لوگ جنہوں نے اللہ اللہ کے رسول و کتاب کو مانا ہوگا وہ تو کامیاب ہو جائیں گے بامراد ہو جائیں گے فلا پا جائیں گے جنت کی فاؤز العظیم سے ہم کنار ہو جائیں گے اور جو ان تینوں کو مان کے ان کی نہیں مانیں گے وہ غبن کا شکار ہو جائیں گے غبن غبن کا مطلب خسارے سے دوچار ہو جائیں گے دنیا میں بہت سا کام کریں گے بہت سی کوششیں کریں گے بڑے پاپڑ بے لیں گے لیکن قیامت کے دن وہ ساری کوشش اور صحیح کام نہیں آئے گی اپنا سارا کچھ الٹاوا دیکھ کر اپنی ہاتھوں پر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے خسارے سے دوچار ہو جائیں گے دنیا کی ساری سرگرمیوں پر نقصان کی چٹی اٹھائیں گے برباد ہو جائیں گے ناکام ہو جائیں گے کون سے لوگ جو عامال کرنے کے باوجود جہنم میں ڈال دیے جائیں گے یہ ہر جیت کا دن ہے ماننے والے جیت جائیں گے نا ماننے والے یوم التغابن میں ہار کے غبن کا شکار ہو جائیں گے خسارہ ہے جہنم کی آگ ہاں ذہن نار اللہ تیقن تم بھی تقذبون یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں نے آگ دیکھی ہے اے لوگو میں نے آگ دیکھی ہے اور ایک جگہ آپ نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو تو تم رو کم تم رو زیادہ اور تم ہسو کم اور واقعی جہنمی جب آگ دیکھ لیں گے تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ پھر جہنمی ایسا روئیں گے کہ پھر ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا حدیث بتاتی ہے کہ جہنمی جب آگ دیکھ لیں گے آگ میں ڈالے جائیں گے تو ایسا روئیں گے کہ ان کے رونے سے نہریں جاری ہو جائیں گی حدیث بتاتی ہے کہ جہنمی جب آگ دیکھ لیں گے یہ آگ میں ڈالے جائیں گے تو ایسا روئیں گے کہ پھر ان کے آنسوں کے بینے سے ان کی گالوں کے اوپر زخموں کی نالیاں بن جائیں گی لیکن ان کا رونا بند نہیں ہوگا نہریں بھر جائیں گے ان کے رونے سے اسی لئے آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں اب بتا رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ جخنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ اور قرآن نے کہہ دیا آپ نے اپنی احل و عیال کو بھی بچاؤ آپ نے اپنی احل و عیال کو اپنی پپی کو اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اے فاطمہ اپنی جان کو آگ سے بچا لے میں تیرے لئے اللہ سے کچھ نہیں کر سکتا میں صرف تجھے متنبہ کر سکتا یہ جہنم وہ ٹھکانہ جو قبر ہی میں دکھا دیا جائے گا حدیث بتاتی ہے کچھ لوگوں کی قبریں جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جائیں گی اللہ ہم آجرنا من النار کچھ لوگوں کو ان کی قبر ہی میں جہنم کا لباس جہنم کا بچھونا اور جہنم کی کھڑکی کھول کے دو وقت صبح شام ان کے جہنم کا ٹھکانہ اور اس کا نظارہ دکھا دیا جائے گا جہنم سات دروازے ہر الگ الگ مجرموں کے لئے الگ الگ دروازے وَمْتَعَزُوا لِيَوْمَعِيُحَا الْمُجْرِمُنْ چھٹ کے الگ ہو جاؤں لگ ہوں گے ان کے دروازے بھی الگ ہوں گے درجات سب سے نچلے درجے میں اِنَّ الْمُعْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَارِ سب سے نچلے درجے میں اللہ منافقوں کو ڈالے گا وَلَا تَجِدَ لَحُمْ نُصِيرًا اللہمَ تُوحِّرْ قَلْبِي مِنْ نِفَاكِ جہنم کچھ لوگ جلیں گے تو اپنے پورے کے پورے جلائے جائیں گے کچھ ناف تک کچھ گردن تک کچھ گھٹنوں تک کچھ ٹخنوں تک اور جس کو سب سے کم مذاب ہوگا اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے جہنم کی آگ کی انگاریں رکھے جائیں گے اور اس آگ کے انگاروں کے ساتھ بھی اس کا دماغ اور سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا جہنم کے مختلف نام بتائے گئے ہیں جہیم بھڑکتی کوئی آگ کا گڑا ہے خاویہ ایک آگ کی گہری کھائی ہے لُزہ آگ کی لپٹ ہے زم حریر جہنم میں تھندک سخت تھنڈی جگہ کے عذاب کئے پالے کی جگہ ہے الحتمہ چکنا چور کرنے والی کرش اور گرائنڈ کرنے والی سکر چھلس دینے والی سعیر دہکتی ہوئی آگ اور ویل جہنم کی سب سے گہری کھائی جہنم کا جہنم کا سائز اور اس کی وسط حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک پتھر اگر پھینکا گیا تو وہ ستر سال کی مسافت تہہ کرنے کے بعد اس کی تہت تک مشکل سے پہنچے گا اس کی چھوڑائی کی اس کی دو دروازوں دو دیواروں کے درمیان اہاتہ کرنے والی دو دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا سفر ہیں اور جہنم اتنی بڑی اور اتنی حیبتناک کے قیامت کے دن اس کو ستر ہزار باغوں کے ساتھ تھام کے گھسیٹ کے میدانِ قشر میں لائے جائے گا اور ایک ایک باغ کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوں گے یہ چنگھاڑے گی اور اپنے اندر ڈالنے والے ڈالے جانے والوں کے نام لے لے کر پکارے گی انتہائی تندخو سخت مزاج سخت گیر بد اخلاق انتہائی درونے چکروں والے فرشتے اس کی حفاظت اس کی سیکیورٹی پر معمور کیے جائیں گے جہنم کا نام لائے موت فیخہ ولا یحیان نہ وہ اس میں مریں گے اور نہ ہی اس میں زندہ رکھیں گے یہاں پر وہ تو موت کو ایک مہنڈے کی شکل میں لاکے زبا کر کے ان کو کہہ دیا جائے گا اب تم ہمیشہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا اب تمہیں ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو ایک موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی جہنم کا عذاب گھڑی بھر کے لیے بھی کم نہیں ہوگا یہ جان کو چمٹ جانے والا یہ جان کو لگو ہو جانے والا کانا غراما اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ساتھ کا اس جہنم کا تقویٰ تا فرمات جہنم میں یاد رکھئے گا عذاب متفرک ہے متفرک عذاب ہے ہاں آگ کا عذاب البتہ سب سے بڑا عذاب جہنم کی آگ جہنم کی آگ ان نار دنیا کی آگ سے انتر گناہ انتر گناہ زادہ گرم اور خرارت والی ہے یہاں کی آگ کے مقابلے میں اس کو کب سے دہکایا جا رہا ہے پہلے سفید تھی پھر سرخ تھی اور اب اس کو سیاہ کر دیا گیا ہے اس میں جب انسانوں کو ڈالا جائے گا تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَقُدُ حَنَّاسُ وَالْقِجَارَا اس کا تو اندنی انسان اور پتھر بنے گے جب انسانوں کے ایک امبو کو اس میں ڈالا جائے گا ایک گروہ کو ڈالا جائے گا تو اندن کے ڈالنے سے آگ اور بھڑکا کرتی ہے اس کی حرارت گھٹا نہیں کرتی اور ویسے بھی قرآن بتاتا ہے کہ اس کی حرارت اس کی آگ کی حرارت کم ہونے لگے گی تو اس کو پھر زِدْنَا اس کو پھر بھڑکا دیا جائے اس کا پہلا شولہ اس کی پہلے شولے اور اس کی پہلی لپٹی انسان کی کھال گوشت پوشت سب چاٹ کے ہڈیوں تک کھا جائے گی قرآن نے کالی ہون کے الفاظ استعمال کی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تھا کالی ہون سے کیا مراد ہے تو آپ نے بتایا تھا کیا تم نے بکرے کی بھونی ہوئی سیری نہیں دیکھی یہ ہے وہ انجام جو پہلا آگ کا شولہ کر دے گی کھال چاٹ کے ختم کر دے گی لیکن اس عذاب کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں قرآن نے پیچھے ہی ہم نے پڑھا تھا اس کھال کو پھر سے پیدا کر دیا جائے گا جخنم اس جلنے کے آگ سے جلنے کے عذاب کو بڑھانے اور قائم رکھنے کے لیے ایک تو کھال کو پیدا کیا جائے گا دوسرا ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ہر ایک کی کھال جو ہے وہ 42 بیالیس ہاتھ جو ہے وہ موٹی کر دی جائے گا اتنی کھال موٹی کرے گی تاکہ جلتے میں بھی تکلیف کی شدت زیادہ اور پھر جب یہ ختم ہو جائے گی تو نہیں سرے سے ایک جہنمی کا جسم بھی بڑھا کر دیا جائے گا اس کے دونوں قندوں کے درمیان مسافت تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کی ایک ایک دار جو ہے وہ اخت پہاڑ سے بڑھی ہوگی جتنا جسم کا حصہ زیادہ جلے گا اتنی زیادہ شدت کی تکلیف اللہ ہمارچرنا من اللہ آگ آگ ہی کے لباس آگ ہی کے اوڑنے آگ ہی کے بچھونے اسی کے غالیچے اسی کے کالین اسی کی چھتریاں اسی کے اسی کی کناتیں اسی کی کوٹڑیاں ان آگ ہی کی کوٹڑی اور ستونوں سے باندے جانا اور پھر آگ کے لباسوں کے ساتھ آگ کی لگامیں آگ کے توق آگ کی ہتھکڑیاں آگ کی زنجیریں آگ کی پیڑیاں اور آگ کی آگ کی زنجیروں میں پرویا جانا آگ کا دھوان نا آگ میں جسم کی ایک ایک نص میں وہ زہری لہ دھوان چھوڑ دیا جائے گا اور چیروں کو اور چیروں کو اور موہوں کو اس آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جائے گا پھر آگ کے پہاڑ سعود کے اوپر چڑھنے کا کچھ لوگوں کو حکم دیا جائے گا لباس لباس اخل نار جہنم کے جہنم کے لوگوں کے لباس آگ کے بھی ہیں گندھک کے بھی ہیں کتران کے بھی ہیں تارکول کے بھی ہیں اور قرآن بتاتا ہے کہ کچھ ایسے دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں کہ ان کے جہنم کے لباس کاٹ جا چکے ہیں اللہ ہم اللہ تجعل نا من ہم بستر بھی آکے ہیں اڑنے بچھونے کالین غالیچے بھی آکے ہیں ان کا کھانا جہنمیوں کے کھانے کے لیے تین چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے زکوم کا وہ درخت جو جہنمی کا کھاجہ ہوگا یہ جہنم کی یہ جہنم کی گہرائی میں سے جڑے اس کی نکلیں گی اس کے سر جو ہیں وہ شیطانوں کے شگوفے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گے یہ جب جہنمی کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا کیونکہ اس کے زہر کا ایک کترہ اگر دنیا میں پھینکا جائے تو وہ دنیا کے سارے معیشت کے اسباب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے زریع زریع وہ کانٹوں والا گھاس ہوگا جو زہریلہ جانے والی غذا ہوگی جو ان کے خلق سے نہ نیچے ہوگی نہ موٹا کرے گی نہ تازہ کرے گی نہ طاقت دے گی نہ بھوک مٹائے گی ان کے مشروبات مائن حمیم کھولتا ہوا پانی وہ جو زکوم کی درخت کی خورا کھانے کے بعد جو پیٹ میں جوش مارے گی یہ سے ان کی آنتیں بھی گل جائیں گی مائن صدید وہ جو جہنمیوں کے خون پی پسینے سے جمع کیا جانے والا مشروب جس کو انتہائی تنگی شدت کے ساتھ گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے مائن کل محل یہ تیل کی تل چٹ کی طرح جو ان کا مو بھون دے گا آنتوں کو گلا دے گا یہ جو پنگلے ہوئے تامبے کی طرح کا مشروب ہوگا غصا کالا سیاہ گندہ بدبودار لیس دار مادنہ جو ان کو پینے کے لئے دیا جائے گا حدیث بتاتی ہے اس کا ایک ڈول اگر زمین پر گرا دیا جائے تو اس کی بدبود سے ساری دنیا کہ انسان خلاق ہو جائے تو اینت الخبال وہ شخص جو نشہ کرتا تھا اور نشہ چھوڑتا نہیں تھا اللہ نے اس شراب کے عادی کے لئے لازم کر لیا کہ اس کو میں جہنمیوں کا خون پی پسینا جو گہرائی میں جمع ہوگا وہ پلاؤں گا ضرور تنگی کا عذاب ہے کیا کچھ اور زلط اور عصوائی کا عذاب ہے وہ بالوں سے گھسیٹے جائیں گے پشانی کے بالوں سے پکڑ کے مو کے پل گھسیٹے جائیں گے ناک کے اوپر ذرمیں لگا کر داغے جائیں گے پشانیوں پر پہلوں اور کولوں پر داغے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو سختی سے جھڑکا اور دھتکار آجائے گا اندھیرے کا عذاب ہے تاریخی اندھیرے اور اتنے اندھیرے کہنا ہاتھ نظر آئے گا نہ کوئی روشنی کی کرن آئے گی مار مار اتنی شدید کہ کچھ مو کے بل گھسیٹے جائیں گے کچھ مو کے بل چلائے جائیں گے کچھ کے لئے کہہ دیا جائے گا اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو دو اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو دو اس کو لٹکا دو اس کو جہنم کی آگ کے اوپر بھون دو آگ کے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کو کہا جائے گا چالیس سال میں آگ کے پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے کے بعد پھر گرا کر موں اور خات اور پاؤں چھلستے وے چڑھنے کا حکم دے دیا جائے گا گرزوں سے مار کا تذکرہ ہے وہ جو گرز اتنے اتنے بڑے ہیں کہ اگر کتنے ساری دنیا کے جنو ایلز مل کر بھی اٹھائیں تو وہ گرز اٹھا نہیں سکیں گے اور ایک دنیا کے بڑے پہاڑ پر بری گرز مار جائے تو وہ پہاڑ بھی ریسہ ریسہ ہو جائے یہاں پر وہ قید کا بھی عذاب ہے ان کوٹنیوں کا آگ کی کوٹنیوں کا پھر آگ کے ستونوں کے ساتھ بھی عمد محمد داد ان آگ کے ستونوں کے ساتھ باندھ جانے کا گا یہاں حسرتوں کا عذاب ہے ہم پہ تھوڑا سا پانی ڈال دو ہم پہ تھوڑا سا کھانا پھینک دو لَو قُنَّا نَسْمَعُ وَاوْنَا عَقِلُوا مَا قُنَّا صَحَابِ سَعِرِ کاش ہم نے سنا ہوتا کاش ہم نے عقل کی ہوتی آج ہم جلنے والے بھننے والوں میں سنا ہوتے کاش ہم نے فلا کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے ان کا ساتھ دیا ہوتا مخصوص سزائیں بھی ہوں گی زانی کو ننگے بدن سے تنور میں جلایا جائے گا سود خور کا پیٹ گھڑے جتنا بڑا ہوگا جو سامپوں سے بھرا ہوگا لوگ اس کے پیٹ کو روند کے گزر رکھے ہوں گے سود خور اس خون کی ندی کو عبور کر کے کنارے پہ پہنچے گا فرشتے اس کا مو کھول کے اس میں آگ کے انگارے ڈال کے واپس اس کو ندی میں دھکیل دیں گے جو بلہ تقلف لوگوں کی عبرو زنی والوں کے ناخون سرخ تامبے کے خونگے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کا گوش نوچ کے کھا رہے ہوں گے اور یتیموں کا مال کھانے والوں وراست میں معاملات میں کمی کرنے والوں کے ہونٹ اونٹھوں جتنے بڑے ہوں گے اور پھر یاد رکھئے گا یہ صرف نہیں جہنم میں ستر ملک بیماریاں ہوں گی دنیا کی بیماریوں سے کیا یہاں کا کینسر کیا یہاں کا ہیپیٹائٹس ستر ملک بیماریاں ہوں گی لیکن وہ بیماریاں بھی ایسی ہوں گی جو جان کی لاغو ہوں گی ان میں سے کسی سے نہ موت آئے گی نہ موت کام تمام کرے گی صحابہ اکرام تو پہچان گئے تھے حضرت ربیہ کا واقعہ تھے گلی سے گزرے تھے خمسائے نے تنور چلایا تنور کی آگ کے بھڑکنی کی آواز سنی غش کھا کے بے خوش ہو گئے حضرت عمر آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کرتے تھے عمر تو دیکھ تو صحیح ترا آگ پہ صبر کتنا ہے حضرت عبو بکر کہا کرتے تھے کاش میں گھاس کا ایک دن کا ہوتا حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کاش میں چڑیا ہوتی جو بھولی بسری بنا دی گئی ہوتی حضرت عثمان کہا کرتے تھے کاش میں ایک پتہ ہوتا جو خوش کھو جاتا ہوائیں اڑا کے لے جاتی حضرت عبو دردہ کہا کرتے تھی کاش میں ایک پودا ہوتا جسے لوگ کارٹ کے چارہ بنا کے جانوروں کو کھلا کے ختم تو کر دیتے اللہ حضرت روہ مقامہ اللہ وہ جو یوم التغابن ہے اللہ اس کے غبن سے بچا لے اللہ یہ جہنم اس دن کا خسارہ ہے یہ جہنم اس دن کا غبن ہے یہ جہنم اس دن کی ناقامی ہے وہ جنت اس دن کی فوض العظیم ہے وہ ہی اس دن کی فلا ہے اللہ فلا عطا کرتے خسران المبین سے بچا اللہ اس خسران کی پہچان عطا فرما اللہ اس خسران کا تقوی عطا فرما اللہ اس خسارے اور غضب سے بچنے اس غبن سے بچنے کے لیے دنیا کی زندگی میں اپنی نعمتوں کو صدقہ اجاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما جو تین دفعہ تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانتا ہے پھر جہنم بھی اس کے حق میں سفارش کرتی ہے صبح و شام مغرب کے بعد اور فجر کے بعد سات دفعہ اللہ ہم اجرنا من النار کی دعا کی تاقید خدیث میں میری اور آپ کی خیر خواہی کے لئے موجود وہ دن ہوگا ایک اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اسے جنتوں میں داقل کرے گا جس کے نیچے نہری بہتی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ان میں رکھیں گے یہ بڑی کامیابی جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کائنکار کیا وہ دوزخ کے باشند ہیں جس میں ہمیشہ رکھیں گے وہ بدترین ٹھکا کوئی مسئبت نہیں آتی مگر اللہ کی خکم سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خدایت بخشتا ہے اللہ اس کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو لیکن اگر تم نے اطاعت سے مو موڑا تو ہمارے رسول صلی اللہ وآل وآل دینے کے سوائی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ وہ اطلب یہ نہیں ہے ان کو اپنے سے دور کر تو کار تو پھینک تو چھوڑ تو نہیں یہ کہیں تمہارے ایمان کے دشمن نہ بن جائیں تمہارے دین اسلام رب کی اطاعت کے دشمن نہ بن جائیں ان کو ان کے حق ادا کرو معاملات ادا کرو ان کے لباس بنو ان کو لباس بناو ان کو کھیتیاں بناو کھیتیوں کی طرح ان کی تربیت کام کرلو اور معاف کرو تو اللہ غفور و رحیم ہے تمہارے مال تمہاری یولاد تو ایک ازمائش ہیں ان کو صحیح طریقے سے خرچ کرو گے نہ امت کے فقیر بنو گے نہ امت کے بانج بنو گے اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑھا جنہ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈڑھتے رہو سنو اطاعت کرو اپنے مال خرچ کرو یہ مال تمہارے لئے خرچ کرنا بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے بچ گیا اب وہ خیف اللہ پاگ دلوں کی تنگیاں اتنی زیادہ دینے میں لینے میں ملنے گلنے میں ملاقاتوں میں دابطوں میں توفوں میں خدیوں میں ارے اچھا مشورہ دینے سے دل تنگ ہو جاتا ہے کسی کو خیر کی بات بتاتے سخی راستہ دکھاتے دل تنگ ہو جاتا ہے آج تو دل اتنا تنگ ہے کہ کسی کی سخی بات پر تعریف کرتے وے دل تنگ ہو جاتا اللہ تم کو کرز خسنا اللہ کو اگر تم کرز خسنا دوگے تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کے دیں گا تمہارے قصوروں سے بھی ماف کرے گا اللہ بڑا قدر دان پرتبار ہے خاص زرغائب ہر چیز کو جانتا ہے زبردست اور دانہ ہے سلام 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 الالمرسلین والحمد اللہ رب الامین آمین سم آمین موسیقی